الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین الصفاء خصوصا على افضلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ کما ورد في صورت التغام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يصبح للہ ما في السماوات وما في الارض له الملك ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیل الى آخر السورة صدق الله العظیم رب شرحنی صدری ویسرنی امری وحد المقدتم باللسانی یفقبو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل ورزقنا اتنابه اللہم ربنا نشوحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وخدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین معدد حاضرین اور بہترم خواتین مجھے یہ سہولت حاصل ہو گئی ہے کہ پوری سورہ تغابل کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ اس کی تلاوت مولانا آیت شامل اقتانوی رحمہ اللہ کی آواز میں سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس سورہ مبارکہ کا درس شروع کروں تمہیتاً پہلے چند باتیں نوٹ کرنی ہے یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم میں کس مقام پر ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے آپ کے این میں ہے کہ قرآن حکیم کا دو تہائی حصہ مکی ہے یعنی مکی صورتوں پر گشتہ نہیں ہے صرف ایک تہائی حصہ ہے جو مدنی صورتوں پر گشتہ نہیں ہے یہ مدنی صورتیں قرآن حکیم میں چھے گلدستوں کی شکل میں سب سے بڑا گلدستہ حجم کے اعتبار سے وہ بلکل آغاز میں ہے سورہ بقرآن، سورہ نساز، سورہ مائدہ، سوا چھے پارے لیکن تعداد چار ہی ہے پھر دو صورتیں آتی ہیں سورہ انفال، سورہ توبہ پھر تقریباً چھے پاروں کے بعد ایک سورت آتی ہے سورہ نور پھر آگے جا کر سورہ احزاب پھر تین سورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح، سورہ بجرات اور آخری گلدستہ جو تعداد سور کے اعتبار سے سب سے بڑا گلدستہ ہے وہ ہے جو سورہ حدیث سے شروع ہو کر اور سورہ تحریر پر ختم ہوتا ہے تقریباً سوا پارا ہے لیکن یہ تعداد میں دس سورتیں یہ جو دس سورتیں ہیں ان میں خاص طور پر پانچ وہ ہے کہ ان کا آغاز ہوتا ہے تصمیح باری تعالیٰ سے سب بحال اللہ یا جو سب بحال اللہ سب بحال اللہ معافظ سماوات و معاف اللہ اللہ کی تصمیح کرتی ہے ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں جنانچہ سورہ حدیث سے شروع ہوئی پھر سورہ حشل شروع ہوئی پھر سورہ سب شروع ہوئی انہی الفاظ سب بحال اللہ معافظ سماوات و معاف اللہ پھر فعل مزارے کی شکل میں یہ سورہ جمعہ اور سورہ تغابت یو سب بحال اللہ معافظ سماوات و معاف اللہ سورہ جمعہ بھی اور سورہ تغابت تو ویسے تو یہ دس کی دس صورتیں بڑی اہم ہے خاص اعتبار سے وہ میں بھی عرض کروں گا کس اعتبار سے لیکن ان میں یہ پاتھ جو ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے تصمیح سے ان کی بڑی امتیازی شان ہے یہ جو دس صورتوں کا گلدستہ ہے مدنی صورتوں کا ان کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیجئے جو ان میں مشترک ہیں نمبر ایک یہ کہ یہ تقریباً کمام صورتیں وہ ہیں کہ جو مدنی دور کا جو نصف آخر ہے اس میں نازل ہوئی یعنی سن پانچ ہجری کے بعد صرف ایک استثناء ہے وہ سن پانچ ہجری کے بعد باقی نو صورتیں یہ سن پانچ ہجری کے بعد دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ ان صورتوں میں خطاب نہ کفار سے ہے نہ مشرقین سے ہے کل کا کل خطاب ہے امت مسلمت سے آپ کو معلوم ہے مقی صورتوں میں زیادہ تر خطاب مشرقین سے کفار سے منکرین سے آفرت کے منکر ہیں مشرق ہیں انہی سے جرہ ہوتی ہے انہی سے جدال ہوتا ہے انہی سے مباحث ہیں لیکن ان صورتوں میں ان سے کوئی خطاب ہے ہی نہیں بلکہ روح سخور بھی نہیں پھر مدنی صورتیں بڑی جو ہے سورہ بقرہ آل عمران نساب مائدہ ان میں آپ نے دیکھا اہل کتاب سے خطاب ہے بہت اہم ان کا حصہ جو ہے یہود سے مسارہ سے ان صورتوں میں ان سے بھی کوئی خطاب نہیں سارا خطاب ہے امت مسلمہ سے اور امت مسلمہ کے حوالے سے بھی ایک خاص بات کہ یہ جو مدنی دور کا نصر آخر ہے سیکنڈ ہاف آف دی مدنی پیریٹ اس میں مسلمانوں میں کچھ اس محلال کے آثار ظاہر ہو گئے تھے اور سب کے اعتباس ان کے جوش جہاد میں کچھ کمی جذبہ انفاق میں کچھ کمی شوق شہادت میں کچھ کمی اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کے جذبے میں کچھ کمی یہ آثار ہو گئے تھے نمائیت کیوں ہو گئے کہ اس کو سمجھ لیئے یہ نہ سمجھ لیئے کہ جو سابق اُن الولون تھے ان کے جذبے میں کمی ہو گئی تھی نہیں معافظ اللہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور تلہ اور زبیر اور حبغہ ان کے درمی سوال پیدا نہیں ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی لیکن چونکہ اب بڑے پیمانے پر ایکسپینشن ہو رہی تھی جو نیا خون داخل ہو رہا تھا ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے ابھی وہ ان مراہل سے نہیں گدرے مہادرین جو آئے تھے بکے سے وہ کیسی کیسی آدمائیسوں کی بھٹیوں میں سے گدر کر آئے تھے کندر بن چکے تھے اب یہ ظاہر بات ہے کہ ابھی جو اتنا تادر خون آ رہا ہے تو اگر عوصد کا حضاب لگائیں گے تو گویا کہ کچھ تمہیں کیا ہو گیا سورہ حدیل میں آپ دیکھیں گے جو کہ پہلی سورت ہے یوم المسبحات مالکم لاتو بنونا بللہ کیا ہو گیا مسلمانوں تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لکھتے تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے جیسے سورہ سب میں فرمایا کہ جو لوگ کہیں کچھ اور کریں کچھ اور اللہ تعالی کا غضب پر پڑکتا ہے یہ آپ کو مشرق ملے گا انتمام سورت کہ ذرہ توجہ جلائی جا رہے ہیں تمہیں کیا ہو رہا ہے تمہارے ایمان کی گہرائی میں ایمان کی گیرائی میں پھر جوش انفاق میں جذبہ جہاز میں کیوں کبھی پر پیدا ہو رہی اس اعتبار سے گویا کہ یہ ہمارے لئے دور زوال کی امت مسلمہ کے لئے اہم قریب سوٹے ہیں پورے قرآن ہمارے اندر تو وہ زوال انتہا تو پہنچ چکا ہے وہاں تو ابھی یوں سبجھئے کہ کچھ آثار ظاہر ہوئے تھے کچھ آثار ظاہر ہوئے تھے ہم تو اس زوال کی انتہا تو پہنچے ہوئے اس اعتبار سے موجودہ جو امت مسلمہ ہے جسے میں کہہ رہا ہوں دور زوال کی امت مسلمہ اس کے لئے قرآن حکیم کا اہمتری حصہ یہ دس سورت کہیں سورہ حدید سورہ مجاجدہ سورہ حشر سورہ منتحدہ سورہ صف سورہ جمعہ سورہ منافقون پھر سورہ تغامن پھر سورت التلاہ سورت التحریم دس سورت اس میں جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ جھنجوڑنے کا انداز اور لوگوں کو جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے آمادہ کرنے کا انداز اب اس میں ایک اور بات نوٹ کیجئے ان چھوٹی چھوٹی سورتوں میں قرآن حکیم کے بڑے مضامین کے خلاصے دے لئے گئے مثلا آپ کو معلوم ہے نفاق کا مضمون سورہ نساء میں سورہ توبہ میں سورہ احزاب میں کس قدر بزاہت کے ساتھ منافقین کا تذکرہ نفاق کے علامات کیا ہیں نفاق کی حلاکت آفریمی کیا ہے لیکن اس کے لئے اب بھی لمبی لمبی صورتیں پڑھیں یہ دور زوال کے لوگ جو ہیں وہ ذرا کچھ آسانی پسند بھی ہو گئے ہیں لہذا انہیں خلاصوں کی ضرورت ہے جیسے کمزور ٹالیبیل ہوتے ہیں وہ پوری ٹیکس موکس نہیں پڑھ سکتے تو کچھ خلاصیں انہیں درکھار ہوتے ہیں تو اللہ نے ہماری کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے کل گیارہ آیات کا مشتمیل سورت المنافقون جس میں مرض نفاق کے اسباب کیا ہیں اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے اس کے مداری جو مراہی کیا ہیں اور پھر اس کی علامات کیا ہیں یعنی جو میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایٹیالوجی کیا ہے پروگنوسس کیا ہے سمٹیمیٹالوجی کیا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے اگر برس کی چھوٹ لگ جائے تو علاج کیسے ہوگا اور اس سے بچنا جو پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ اس کی چھوٹ سے بچا جا سکے یہ سارے مضامی منافقت اور نفاق کے بارے میں دیارہ آیات کے ادر خلاص ہے اس جہاد اور قتال یہ کسی ہے اب آپ دیکھتے سورہ بقرہ سے جو مضمون شروع ہوا سورہ محمد جہاد اور قتال کا مقصد کیا ہے اس کا حدف کیا ہے پھر یہ کہ اس کے لئے لوگ کیسے پروکیور ہوں گے کیسے پراہم کیے جائیں گے قوت کہاں سے آئے گی ظاہر بات ہے کہ لوگ ہوں گے تو جہاد کریں گے قتال کریں گے وہ لوگ جن کے اپنے آپ کو ہمہ وقت اس کام کے لئے اس کاؤس کے ساتھ آئیڈنٹی فائی کر کے اپنا سب کچھ تنم دھن لگانے کے لئے تیار کہاں سے آئیں گے یہ سارے مضامین سورہ سف کے اندر آپ کے مل جائے چھوٹی سورت ہے چودہ آئیتیں ہیں حضور کا مقصد ہے جہاد اور کتال دونوں کا معاملہ اس سور مبادکہ میں اسی طرح ایمان کا موضوع جو ہے وہ اصل مکی سورتوں کا موضوع ہے یہ تو مدنی سورتوں کا موضوع نہیں ہے مکی سورتوں میں ایمان اللہ پر ایمان اللہ کی سفات پر ایمان اللہ کی توحید پر ایمان باعث بادل موت پر ایمان حساب کتاب پر جزا و صدا پر جنت پر دو دو دف پر ایمان ملائکہ پر ایمان وحی پر ایمان کتابوں پر انبیاء پر رسول پر یہ ساری پیسے جو ہیں یہ مکی سورتوں کیسے ہیں لیکن یہ اٹھارہ آیات پر مسئل سورہ تغابود میں خلاصہ ہے موضوع پر قرآن حکیم کی جام کریم سورت میں کوشش کروں گا کہ ویسے تو اٹھارہ آیت ہیں خاصہ طویل معاملہ ہے لیکن کوشش کروں گا کہ زیادہ کفاصیل میں نہ جاؤں لیکن یہ کہ پوری سورت کا آور یو آپ کو حاصل ہو جائے بحث یہ کہ مجموعی اس کے بزامین ترتید کیا ہے وہ ترتید پہلے نوٹ کر دیجئے اس کے دو رکوع ہیں پہلے رکوع میں دس آیات دوسرے میں آٹھ دس آیات کا بریک اپ کیا ہے کہ پہلے سات آیات میں ایمانیات سلاسہ کا بیان ہے نریشن ہے اللہ کی توحید ذات و صفات پھر یہ کہ رسالت پھر معاد نریشن یہ ایمانیات سلاسہ توحید پر ایمان مہاد پر ایمان رسالت پر ایمان پھر تین آیات میں دعوت دی گئی یہ حقائق تو اپنی جگہ ہے تم مانو تب بھی ہے نہ مانو تب بھی ہے اللہ تو ہے اور اس کی یہ صفات ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے اس میں کوئی شک نہیں تمہیں مر کر اٹھنا ہے بھی اٹھنا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن تمہاری آفیت اس میں فآمن ایمان لاؤ مانو تصدیق کرو یقیم کرو تو سات آیتوں میں ایمانیات سناسہ کی نریشن یا بیان اور تین آیتوں میں زوردار دعوت ایمان یہ پہلا رکو ہے دوسرے رکو کے آٹھ آیات میں پھر یہی تقسیم ہے پانچ آیات میں ایمان کے سمارات کیا ہیں اگر ایمان ہے تو اس کی علامت ہے کیا ہوگی ایمان دل میں اگر ہے تو انسان کی سوچ میں نکتہ نظر میں اس کی ویلیوز میں کیا اس کے احساسات میں اس کی نفسیات میں کیا انقلاب آتا ظاہر بات ہے ایک شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے رسالت کو مانتا ہے اگر واقعیت مانتا ہے دلی یقین کے ساتھ مانتا تو اس کے کچھ اثرات ہوں گے نا آخر عام کا درق ہے تو عام کا پھر اس پر لگے گا نیمون کا پودا تو نیمون کا پھر آئے یا کچھ سمرات ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ایمان کے کچھ سمرات ہیں یہ گویا کہ میرے اور آپ کے اہم تریم حصہ ہوگا کہ کسوکری ہمارے پاس آ جائے گی کہ ہم ناپنے کہ ہمارے اندر ایمان ہے کے نہیں آیا یہ صرف ایک عقیدے کی پورٹلی بنی ہوئی کہیں لکھی ہوئی ہے دماغ کے کسی گوشے میں یا واقعی وہ ہمارے ذہن اور فکر اور سوچ اور ہمارے value structure کے اندر پرنی ایٹ کر گئی ہے سرائط کر گئی ہے پورے وجود میں سرائط کر گیا ہے یا نہیں آیا وہ سمرات ہیں ہمیں اپنی زندگی میں نظر آرہ ہے آرہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ درخت اپنے پھل سے پیشانا جاتا ہے تو پھل جو ہیں دیکھ کر ہم دیکھ سکیں گے کہ آیا واقعی ایمان ہم میں ہے یا نہیں ہے اور اگر یہ ساتھ ہو کہ نہیں ہے تو پھر معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے اس کمی کو پورا کر رہو ہوگی تو پانچ آیتوں میں پھر سمرات ایمان کا بیان اور پھر تین آیتوں میں زور دار دعوت کہ ایمان کے اتقادوں کو پورا کر اس طریقے سے یہ ایک انیلیسس آپ کے سامنے سائیٹیفک انیلیسس ہے بلکل دس آیات پر پہنڈا رکو مشتمل سات آیات میں ایمانیات سناسہ کی نریشن تین میں ایمان کی دعوت آٹھ آیات دوسرے لوگوں کی ہے پانچ میں سمرات ایمان کا بیان اور تین میں پھر دعوت دو دو اب بسم اللہ کیجئے تصبیح کرتی ہے اطلاع کی ہر وہ شیع ہر وہ ہستی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں کیا معنی ہے دیکھئے تصویح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تصویح ہے لیکن لبی معنی کیا ہے تصویح کس معنی میں کائنات کی ہر سے تصویح کر رہی جیسا کہ میں ارز کہ پانچ صورتیں شروع ہوئی ہیں اسی مضبور سبح للہ ماف سماوات و ماف اللہ یسبح للہ ماف سماوات اب سبح یسبح و ماضی اور مزار دونوں لاکر تمام زمانے جو ہیں ان کا احاطہ ہو گیا ماضی بھی حال بھی مستقبل فیل مزار میں آپ معلوم عربی زبان میں ہار اور مستقبل دونوں کو کور کرتا اور معاف سماوات و معاف لکھ کل کول مقا اس کے در آگئے تو کا زرہ زرہ اور زبرے سے لے کر بڑے سے بڑے سیاروں تک اور جملہ مقلوقات اللہ کی تصمیح کر رہی کس معنی دیکھیں سبح یسبح کے معنی عربی زبان میں تیرنے کے تیرنے سے مراد کیا پانی کی سنا پر کوئی شاہ برقرار رہے دوبے نہیں یا فضا میں یا خلا میں جو اس یہ تمام سیارے یہ جتنے کرے ہیں یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں سبح یسبح تیر سبح یسبح تیر تیر اب یہ فیل متعذی بن گیا تیر نا فیل لازم خود تیر نا اور فیل متعذی کسی کو تیر نا یعنی کسی کو اس کی اصل سطح پر برطرار رکھو اللہ کو تیرانے کا مفہوم کیا ہے اللہ کا جو مقام بلند ہے اس پر اسے برطرار رکھو اس کے ساتھ کوئی ایسا تصور بابستہ نہ کر دو جو اس کے شایعہ نشان نہ ہو وہ ایک ذات ایک کامل ہے اس کی قدرت کامل اس کا علم کامل اس کی حکمت کامل وہ عالی منذہ یہ کیسیت یہ تصور یہ ہے تصور یہ صرف کہنے کا نام نہیں ہے سبحان اللہ بلکہ اللہ تعالی کو اس کے اس مقام برن پر برطرار رکھنا یہ تصور اسے نہیں گرانا دو کوئی تصور ایسا کہ اس کے شایعہ شان نہ ہو اس کے ساتھ وابست علا کر دے ہر عید سے ہر نقص سے ہر زعف سے ہر اعتیاج سے ہر ان سے وہ منذہ ہے عالی ہے عرفہ پاک پاک اس معنی میں نہیں کہ محضر اللہ کوئی ناپاکی کا تصور اللہ کی ذات کے ساتھ ہے ہم تو کسی کپڑے کوئی ناپاک ہوگیا تھا پاک کر رہے ہیں وہ تصور نہیں اللہ کے ساتھ کوئی ایسا تصور نہ آنے پائے کہ جو اس کے مقام رفی کے منافی ہے اس کی سے پاک دیکھیں کوئی تصویر بہت آدھا ہو تو وہ زمان حال سے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہوتی تصویر میں تو کوئی شہن نہیں تو مصور کا پانج ہے آپ تصویر کی تعریف کرتے تو مصور کی تعریف کرتے کسی بڑھائی میں بہت اندہ میز بنائی کرسی بنائی آپ تعریف کرتے تو تعریف کس کی کرسی کی نہیں تو اس کائنات میں جیسے کہ سورہ ملک کے شروع میں کہا گیا تم ہماری اس کائنات کے اندر چاروں طرف دیکھ لوں فرد یا بسر خواست تمہیں کہیں کوئی رکھنا کہیں کوئی خامی کہیں کوئی کمی نظر نہیں تو اگر ہر اعتبار سے خستی کامل ہے جس کے علم میں جس کی حکمت میں جس کے اخیار میں جس کی قدرت میں کہیں کوئی کمی ہے یہ تو ہے وہ تصویح حالی جو کائنات کی ہر شہر کر رہی ہے ویسے سورہ بنی اسرائی کی ایک عادت سے ادراد یہ ہوتا ہے کہ شاید ہر چیت کو اللہ تعالی نے کوئی زبان بھی دے رکھی ہے یہ نباتات بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کومنیکیٹ کرتے ہیں زبانے ہیں کیونکہ سورہ بنی سائل میں فرمایا گیا وَإِمِّن شَئِم إِلَّا يُصَبِّهُم بِحَمْدِهِ وَلَاكِلْ لَا تَفْقَهُونَ تَفْقَهُمْ کوئی شئے نہیں اس قائلات میں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تصمیح نہ کر رہی ہو لیکن تم اس کی تصمیح کو سمجھ نہیں سکتے چونکہ تصمیح حالی تو ہمارے سمجھ میں آگئے کہ ہر شئے اپنے موجود سے تصمیح کر رہی ہے لہذا اس کا امکان ہے میرے مزدیق اللہ نے ہر شئے کو کوئی زبان بھی دی ہو جیسے سور حامی مسجدہ میں آتا ہے قیامت کے دن ہماری اپنی خالے ہمارے اپنے ہاتھ ہماری اپنی آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں اور ہم گھمرا کر کہیں لیں شہد تم علیہ ارے بھئی تم میری خال تھی اور تم میرا ہاتھ تھے تم میری آنکھیں تھی میرے خلاف گواہی دے رہے وہ کیا کہ انتقن اللہ اللہ انتقا کل شیئ آج ہمیں بھی اس اللہ نے گویائی عطا کر دی جس نے ہر شیئے کو گزائی دی تو گویا کہ ہر شیئی گویائی کبھی کوئی نقو مفہوم ہے عضروع قرآن مجید لیکن وہ ہمارے فہم سے بالا ہے البتہ یہ کہ ہر شیئے اپنے وجود سے گویا کہ زمان حال سے اللہ کی تسبیح کر نہیں یہ ہر سلم آخر اس کے بعد فرمایا اللہ الملک ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے اس نکتے کو یہی نوٹ کر لیجئے اللہ کی صفات میں جو سب سے زیادہ نمائع کی گئی ہے وہ ملک پادشاہی اس کی کی ہے سورہ حدیف کے جو اس کا ابتدا ہے جو ام المصبیحات ہے یہ آخری سورت مصبیحات میں سے ابتدای جو ہے سورہ حدیف اور وہ ام المصبیحات اس میں پہلی چھے آیات جس میں ذات و صفات باری تعالی کا بیان ہے بہت عالی علمی سطح پر اس میں دو مرتبہ یہ مضمون آیا لہو ملک سماوات اللہ آتمان اور زمین کی پادشاہ کو سی اور دو جگہ پر آپ دیکھیں یہ انہی سورتوں میں سورہ جمعہ میں سب سے پہلے اس کی طرح اشارہ کیا اسی طرح سورہ حسن کی آیت جو ہے آخری سے پہلی اور یہ آج پورے قرآن میں اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے کہ ایک آیت میں اللہ کے نو اسماء آئے ہیں آٹھ آئے ہیں تسلسل کے ساتھ کسی اور مقام پر آپ کو نہیں ملیں چار سے جیدہ کہیں نہیں ہیں یہاں آٹھ لیکن ان میں بھی پہلا الملک یہ تصور جو ہے اس کو نوٹ کر لی یہ قرآن مجید کا اہم کریم تصور ہے کہ اسلام در حقیقت اللہ کی پادشاہ کائی کرنا چاہتا اللہ کا نظام لہو الملک پادشاہ ہوسی کی ہونی چاہیے زمین اس کی ہے اس کا قانون چلنا چاہیے سوبرنٹی اس کی ہے لا جسر خور حکم ہی آہ جا وہ اپنے حکم اور حاکمیت اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں بلہ میک اللہ شریک فی الملک کوئی پادشاہ کی استسازی نہیں یہ تصور دین میں رکھی ہے کہ اصل میں مدنی دور کا جو امتیاز ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے مکہ میں دعوت ہو رہی ہے تربیت ہو رہی ہے تذکیہ ہو رہا ہے تیاری ہو رہی ہے ایک قوت جو ہے فراہم کی جا رہی ہے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے ان کو بھٹیوں سے گزارا جا رہا ہے ان کی ٹرین ہو رہی ہے ان کی ترمیع تذکیہ کا عمل جاری ہے لیکن کہ اللہ کی پاکشاہ کو نوٹ کی جو کہ ظاہر بات ہے کہ انجیل بھی آخر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں ہو گئی ہے ترمیع میں ہو گئی ہے ہم کسی کو سنگ کے طور پر نہیں آسکتے لیکن جو چیزیں کہ ایک طرح کی مشابہ رکھتی ہو قرآن کے ساتھ تو یقین قابل قبول ہیں ان کی جو سورہ فاتحہ ہے لارڈ پریئر ان کی الفاظ ذرا نوٹ کیجئے thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heavens اے رب تیری حکومت آئے تیری بادشاہی آئے تیرا نظام قائم ہو تیری مرضی اسی طرح زمین پر بھی پوری ہو جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی آسمانوں میں گیلکسیز ہو سیارے ہو ستارے ہو سب کے سب تیرے حکم کے مطابق حرکت کر رہے ہاں زمین میں فساد ہے زمین میں پروردگار تیری بات نہیں مانی جا رہی تیرے خلاف بغاوت ہے اے رب تیری حکم و زمین میں بھی قائم ہو جائے اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہے یہ ذہن میں رکھ لہو الملک پادشاہ اسی کی اور حمد کے معنی یہ ہے کہ عربی زبان کے دو لفظ جمع کریں گے تو حمد کا مفہوم پورا ہوگا سنا اور شک دیکھئے سنا کسی چیز کی جاتی ہے اس سنا حاصل میں کہتے کسی چیز کو لوٹا دینا تصنیہ دو کو کہتے سنا یعنی اس میں یہ خوبی تھی اور ہم نے مان لیا تیرے اندر یہ خوبی ہے کسی شے کا کسی حسنی کا کہ اندر جو خوبی ہے کوئی کمال ہے اس کو مان لینا اس کو تصمیم کرتا یہ سنا ہے اور شکر یہ ہے کہ اس کی ذات سے ہمیں اگر کوئی فیض پہنچ رہا ہے کوئی نفع پہنچ رہا ہے میری کوئی تکلیف رفع ہوئی ہے میری کوئی ضرورت پوری ہوئی ہے تو اب میں شکر کر رہا سنا بغیر اس کے بھی ہے پھول ہے مجھے کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا خوبصور پھول ہے آپ انڈیا کی جس سے آپ کوئی فائدہ پہنچ ہے آپ کی ضرورت پوری ہوئی ہے آپ کی کوئی احتیاج پوری ہوئی ہے اس پر آپ شکر کر دیں یہی وجہ دیکھیں بدقسمتی سے اس حمد کے ترجمہ میں اکثر و بیشتر تعریف قلب ہم استبال کرتے ہیں اس سے تو اس کا اصل مفہوم کروے نہیں ہوتا اس کا مفہوم کروے ہوگا اگر آپ دن ہوگا کہ موت کی نیند سوئے ہوگی اور اللہ ہمیں اٹھا لے گا الہی نشور پھر اس کی طرف میں چلے جانا اب جو اللہ کا بددار روزانہ صبح کو آنکھ کھلتے ہی یہ زبان کو اس کے الفاظ آ جاتے ہو کیسے ممکن ہے کہ جب حشر کے دن قیامت کے دن جبان کھلے گی تو یہی الفاظ اس کی جبان پڑنا آ جائیں گے الحمدللہ اللہ مات مات بھوک لگی ہوئی تھی اس میں کمزور تھی زوف تھا کھانا کھایا اس کو تسکین ہوئی سہری شکر تو سب اسے زیادہ جو ہے اس میں شکر کا پہن البتہ جو چیز جو ہے کوئی شئے ہے اس میں وہ حسن ہے چاہے آپ تو اس سے کو فائدہ نہیں بھی پہنچا تو اس کی آس نہ کر دیں اگرچہ یہ بھی اپنی جگہ پر دیبیٹی بل ایشو ہے یہ انسان کے صرف احساس کی تنگی ہوتی ہے کہ وہ پھول کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا اس کے جمالیاتی زوف کو تسکین ملی ہے اس کو ایک روحانی مسررت حاصل ہوئی ہے انگریزی کے ایک نظر دیفوڈل ہم نے پڑھی تھی میٹرک کے دمانے میں ایک شاید سیر کرتا ہوا اچانک ایک ٹیلے کے اوپر سے جب چڑھا تو دیکھا گئے وادی میں پوری بھری ہوئی ہے ڈیفوڈل کے پھول کے ساتھ اور وہ پھول ہوا کے در لہرہ رہے اب وہ کہتا رہا میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ کتنی بڑی دولت مجھے اس سیل کی مجھے 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 فر آخر when کیونکہ اس دن کے بعد سے ہمیشہ مجھے یہ ہوتا ہے میں کبھی اصردہ پڑا ہوا ہوتا ہوں کسی جگہ پر منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے پھر وہ لہلہاتے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر میرا دل بھی لہلہاتا شروع ہو جاتا یہ دولت ہے جو مجھے اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر لی تو یہ تو در حقیقت انسان کا جو جمالیاتی حص ہے اگر اس کے در بیدار ہے تو جہاں بھی اسے خیر خوبی کمال خسن نظر آئے گا اسے اسے فیض پہنچتا ہے چاہے وہ مادی فیض نہیں ہے وہ نفسیاتی فیض ہے روحانی فیض ہے تیار اسی کا ہے قانون اسی کا ہے حکم اسی کا چلے گا یہ توحید ہے عملی یہ توحید کی چوٹی ہے کلائمکس ہے ضربہ سنام ہے اور نظری طور پر کل خسن کل کمال کل خوبی کا منبع اور سرچسما ذاتِ باری قانعہ ہے لہذا ہم کل کی کل اللہ کے لئے کسی اور شہد میں اس کا ذاتی کوئی وص ہے نہیں سورج میں اگر کچھ ہے تو اللہ کا عطا کردہ ہے دیکھیں یہی وجہ ہم پھول کو دیکھتے تو کیا کہتے سبحان اللہ دیکھا پھول کو ہے اور کہہ چاہ رہے سبحان اللہ کوئی منظر آپ کو اچھا نظر آیا ماشاء اللہ گویا کہ فورا ذہن منتقل ہونا چاہیے تو الحمدللہ یعنی کل کائنات کے اندر ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو اس کے پورا کی ہے ہماری احتیاجات رفع ہو رہی ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ مل رہا ہے کوئی فیض روحانی تو اس کے ہاں سے کہیں کوئی خیر ہے خوبی ہے کمال ہے جمال ہے حسن ہے تو وہ عادی میزان ہوگئے عزق میزان اس لیے کہ اللہ کا تصور دیو آدھا یہ ہوگئے اللہ میں کوئی عید کوئی کمزوری کوئی زوف کوئی احتیاج کوئی نقص نہیں یہ آدھا ہوگیا کل خیر کل کمال کل جمال کل حسن اللہ 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 ہے یہ اس کی تکمیل ہوگئی وہ دو چیزیں ہیں تو سبحان اللہ تصویح وزف المیزان والحمد للہ تملہ و تملہ ما بین السماوات والرد آسمان اور زمین کی پوری فضا کو یہ کلمہ الحمد للہ یہ پور کھڑا اس لیے کہ معرفت خدا وندی دو چیزوں قدام ہے سبحان اللہ الحمد اللہ لہو ملک ولہو الحمد وہو یہ میں نے کل کو اتنا زور دے کر جو کہا کیوں کہا اس کو سمجھ دیجئے اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے وہی الفاظ مستعمل ہے جو ہم انسانوں کے لیے بھی کرتے ہیں علی خبیر سمی مسیح انسان بھی ہے عالم بھی ہے اللہ ہماری ہے اللہ انسان ہے نہیں لیکن یہ ہے اللہ اور انسان صفات کا اطلاق کرتے ہیں تو دو چیزوں میں ہم عاجز ہیں ایک تو یہ کہ ہم یہ جانتے اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے کیا اس کی کوئی آنکھ ہے کیا اس کا بھی ریٹینا ہے کیا اسے بھی روشنی کی شعاوں کی ضرورت ہے دیکھنے نمبر دو وہ کتنا سمی ہے کتنا وسیر ہے کتنا علیم ہے کتنا قدیر ہے ہم کیسے سمجھیں ہمارے دماغ اور ہمارا تصور یوں سمجھئے کہ جیسے سنار کی ترازو ہوتی ہے اس میں ماشے اور تولے نہ تولے جا سکتے ہیں ٹنوں کو نہیں تولا جا سکتا اللہ کی صفات مطلق اس کی خدرت مطلق اومنی پوٹنٹ اومنی شین لہذا ہمارے لئے جائے پناہ ہے لفظ کل ہوا بے کل شاہ علی یہ کل کے سما ہمارے پاس کو پناہ گا نہیں ہے اللہ تعالی کے صفات کے لئے ہر چیز پر خادل ہر چیز کا جاننے والا اب ہم کیا ادادہ کریں گے اللہ کے علم کی مصطحوں کا کوئی ادادہ ممکن ہے مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ کر سکے سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے ملائکہ نے بھی کہہ دیا تھا سبحان اکھ لا علم لنا اللہ مع میں سکھایا اب سنیے اگلی آیت اس نے تم سب کو پیدا کیا لیکن عجیب صورت کیا تو کوئی تم میں سے کافر ہے کوئی مومن ہے مخلوق سب اسی کی ہیں سب کو اس پر مان لانا چاہیے سب کو اس پر ایمان لانا چاہیے سب اس سے اہتر کے آیت ہے لیکن یہاں آکر بھٹک گئے تم میں سے کوئی جو کافر ہے نہیں مانتے اور لفظ کفر کو اس کے اصلی مفہوم میں لیجئے تو کفر شکر کے مقابلے کا لفظ ہے اسی سے کفران نعمت ہم بولتے ہیں کفران نعمت شکر کی بجائے کفر تو اللہ کے ناشکر اور ایک وہ ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ کا شکر کرتے ہیں حمد بجال آتے ہیں تصویح کرتے ہیں تو فرمایا پیدا تو اس نے کیا سب کو فَمِنْكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے کس لیے محض اللہ کو تماش بین ہے تماش کر رہا ہے ہوتا ہے شبو روز تماش میرے آگے اور بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے یہ ہے یا کوئی ریسرچ کرنے کے لیے اسے کوئی تھیسس لکھنے کے لیے ڈیٹا فرانگ کرتا ہے اس کے اندر ایک دمکی ہے وہ دیکھ رہا ہے یعنی تمہارے ہر ہر عمل کو جو اس کی جواب دہی ہوگی اس کا جو محاسبہ ہوگا جان لو فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ جَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ جَرَا ذررے کہ ہم بدل نیکی کروگے تو وہ بھی موجود پاؤگے اپنے سامنے اور ذررے کہ ہم بدل برائی کباؤگے تو وہ بھی موجود پاؤگے توحید کے ساتھ ہی ملا ہوا یہ معاد کا معاملہ اس طرح آتا ہے جیسے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِعُونَ یہ ایک جملے میں جو آیا ہے ایسے ہی توحید کے بیان کے ساتھ اس کی کرولری کے طور پر توحید کی کرولری ہے یہ معاد لہٰذا اس کو اس طور سے اللہ تعالیٰ بیان میں دے آتے ہیں فرمایا خَلَقَ السَّمَا وَاطِبَ وَاللَّرْضَ بِالْحَق اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی اس کے کیا معنی ہے دیکھئے حق کے معنی جو ہے ادبی زبان میں ہر وہ چیز جو فی الواقع موجود ہو حق ہے ہر وہ شئے جو نظر تو آتی ہو حقیقت میں موجود نہ ہو وہ باطل ہے ہر وہ شئے جو اخلاقاً ثابت ہو وہ حق ہے جو اخلاقاً ثابت نہ ہو وہ باطل ہے ہر وہ شئے جو پرپس فُد ہے با مقصد ہے وہ حق ہے اور ہر وہ شئے جو بے مقصد ہے وہ باطل ہے ربنا ما خلقت حردہ باطلہ پر وردگار تُنہیں یہ ساری کائنات باطل نہیں بنائی بے مقصد نہیں بنائی یہاں ہمیں ایک ترکہ بھی جو ہے گھاس کا ایک دنگا بھی بے مقصد نظر نہیں آتا ہر شیخ اندر کو مقصدیت ہے تو کیسے ممکن ہے پوری کائنات بے مقصد یہ رام کی لیلہ کا تصور ہندووں کے ہاں یہ ایسا نہیں ہے یہ تو ایک سنجیدہ تخلیق ہے ایک حکیم کی تخلیق ہے اس کے ذرے ذرے میں حکمت ہے پرپس ہے پرپس کل نس ہے تو خلق السماوات من لرنا بالحق اس سے اصل میں قرآن جو استدلال لاتا ہے یہاں تو کیونکہ خلاصہ ہے تفاصل تو آج ہی سکتے ہیں استدلال یہ ہے کہ تم یہ سوچو کہ تمہارے اندر ہم نے ایک اخلاقی حص رکھی ہوئی ہے تم ایک چیز کو سمجھو یہ بری ہے اور ایک کو سمجھو یہ اچھی ہے یہ جو مورل بیلیوز تمہارے اندر ہے فالہماہا فجورہا و تقواہا اللہ تعالی نے نفس انسانی کو نیکی اور بدی کا علم جو ہے ودیت کر دیا ہے الہامی طور اس لیے نیکی کو معروف کہتا ہے قرآن اور بدی کو منکر کہتا ہے جانی پہچانیش ہے سب جانتے ہیں یہ بڑائی ہے سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی برائی ہے کون نہیں جانتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں سچ بولنے والا مصیبت میں فرستا ہے جھوٹ بولنے والا بچ جاتا ہے جائز ناجائز حلال حرام کی پرواہ کرنے والا فاکے آ رہے ہیں اس کو اور جو بائی ہک اور بائی کروک جدر سے بھی ہاتھ پڑ جائے وہ ایس کر رہا ہے تو فیزیکل لاؤ تو اس دنیا کے اندر اس حیات دنیا بھی میں پورے طور پر آپریٹیو ہے آپ اندارہ ہاتھ میں بکنے یہاں جل جائے گا زبان پر رکھیں گے زبان جل جائے گی لیکن آپ جھوٹ بولیں گے زبان پر چھانا بھی نہیں پڑے گا آپ سنکھیہ کھائیں گے بڑ جائیں گے آپ حرام کھائیں گے یتیم کا مال ہڑپ کر لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا تو مورل جو لا ہے وہ آپریٹیو دنگے اس دنیا کے اندر لہذا لازماند ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں گندم از گندم بیروئر جاؤ جاؤ سے جاؤ کہ گندم سے گندم پیدا ہوتی نظر آئے اور جاؤ سے جاؤ نیکیاں وہاں باغو بہار نظر آئے کہ اس نے یہ نیکیاں کمائی تھی یہ جنات ہے اب اس کے لئے اور اس کے لئے وہی جو حرام خوریاں ہیں وہ جہنم کی آگ بڑھ کر سامنے آ جائے جب تک یہ نہیں ہوتا یہ تخلیق نامکمل ہے مورل لا آپریٹیو بھی نہیں ہے یا تو یہ کہہ یہ ہمارا صرف دماغ کا خلل ہے کوئی نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے ہے ایسا بھی کوئی لوگوں نے خیال کیا ہے انگریزی کی کہاوت بھی تو ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں خیر اور شر مستقل یہ ویلیوز ہیں یہ تو بنتہائی دھنائی سے انسان انتار کرے تو کرے ہر انسان جانتا ہے آپ یہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کے اندر سے کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ my conscience is biting me the prick of the conscience آپ بحسوس کرتے ہیں کہ اندر سے کوئی شئے کہہ رہے ہیں یہ کہ تم غلط کام کر رہے ہیں یہ ہے لیکن اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا نامکمل ہے ناقص ہے آخرت ہو رہی چاہیے تو خلق السماوات والندہ بالحق آسمان اور زمین اسے پرپس فل بنائیں حق کے ساتھ بنائیں وَصَوَرَكُمْ فَعْسُنَا صَوَرَكُمْ اور تمہاری نقصہ کشی کی ہے اور کتنی اچھی کی ہے یہ تمہارا چہرہ یہ دو آنکھیں یہ تمہاری ناک یہ تمہارے کان یہ تمہارے آزا یہ جوارے یہ تمہارے ہوا سے ظاہری ہوا سے باطنی جو جو کچھ تمہیں دیا ہے تمہارا نقصہ اب دیکھئے سب پر آیا تمہارا نقصہ کھنچا آیا تصویر کھنچی ہے اور یہی لفظ آیا سورہ حسن المصور ہوا اللہ خالق البارئ المصور المصور وہی تو ہے یہ پوری کائنات یہ اسی کا تو موقلم ہے جس نے اس کی سارا نقصہ کشی کی سب ورکم فَعْسُنَا صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَسِيِّ روسی کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے اگر لوٹ کر جانے کا معاملہ نہ ہو تو یہ دنیا اور یہ حیات دنیا کی نامکمل ہے ناکس پھر یہ خیر اور شرکی بجائے بابر بحیش کو شیعہ دوبارہ لیس پھر تو ظالم کو ضرور کرنا چاہیے اور ٹکا کر سکتا ہو کرے حیش کرے خون چوسے لوگوں کے خون بھی ہے لوگوں کے لیکن اگر اخلاق کی کوئی ویلیوز ہیں تو پھر باعثِ بادل موت حشر و نشر جدا و سزا جنت اور دوزا ہو نہیں چاہیے اب آرہیے چوتھی آیت میں نے کہا تھا سات آیتوں میں ایمانیات سلاسہ کا بیان ہے ان میں سے چار آیتیں ہیں جو توحید پر ہیں ذات و صفاتِ باری تعالیٰ پر اس لیے کہ اصول تو ایمان نہ بھی ایمان بلہ کا ہے لیکن یہ آیت اس اعتبار سے قرآن مجید میں بڑی یونیک ہے اللہ کی صفتِ علم پر تین اعتبارات سے ایک آیت میں باقی جگہوں پر آپ کو یہ منتشد بہت سی آیتوں میں ملے گی یہاں ایک آیت یعلم مآفی سماواتِ وَالْأَرْض وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و اور زمین میں ہے کوئش ہے باہر نہیں سماواتِ وَالْأَرْض قرآن مجید کے لئے کُل کرون و مکا کُل یعلم مآفی سماواتِ وَالْأَرْض کو جانتا ہے جو کچھ کے آسمان و اور زمین میں ہے اب دیکھئے سیکنڈ ڈائمینشن وَيَعْلَمُ مَاتُ سِرُونَ وَمَا تَوْلِ نُونَ اور وہ جانتا ہے اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اور اس کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو سیکنڈ ڈائیوپشن واللہ علیمم بجاتی صدور وہ تو جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے کیا یہ وہی بات ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے یعنی ماتو سرونہ و ماتولنون ایک عرصے تک میں اس فکر میں رہا کہ اگر تو وہی مفہومت پر ریپیٹیشن ہے ریپیٹیشن جو ہے وہ کلام کا حسن نہیں یہ کلام قائد ہے پھر ذہن منتخل ہوا یہ تھرڈ ڈائیمنشن ہے ہمارے سب کونسس مائن میں جو کچھ کھنپن ہو رہی ہوتی ہے جس کا ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا ایک تو وہ ہے جو میں جان بودھ کر کچھ ہے چھپا رہا ہوں وہ میرے عمد تو ہے نا میں نے اس کو سپریس کیا ہے چھپایا ہے تو میں جانتا تو ہوں نا لیکن میرے سب کونسس مائن میں تحت شعور کے اندر جو بھی طوفان ہوتے ہیں وہ خود مجھے شعور نہیں ہوتا اللہ ان سے بھی واقع ہے جس کو تم خود نہیں جانتے ہیں چار آیتیں ایمان باللہ توحید ذات و صفات باری تعالیٰ پر اب دو آیتیں آ رہے ہیں رسالت پر کیا تمہارے پاس آنے ہی چکی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے اب دیکھئے مکی صورتوں میں آپ صورہ عراض سے شروع ہوں گے قوم نوح قوم بھوت قوم صالح قوم شعید اور صدوم اور عمورہ کی مسیح اور آل فرعون یہ قصے آپ کو بار 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 بیتے ہیں قوم حلاق کی علم یاتے کم اب کیونکہ وہ تو ساری خبر مکی قرآن میں آ چکی ہے یہاں تو صرف اشارہ کیا جا رہا ہے علم یاتے کم نباؤلذین کفروا من قبل فزاقوا وبال عمرہم تو دیکھو انہوں نے اپنے کیے کا مزا چک لیا نسیم منسیہ کر دی گئے کالم یغنو فیہا ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں کبھی بہا بستا ہی کوئی نہیں تھا قوم عاد نسیم منسیہ اِرَمَ ذَاطِ الْعِبَادَ اللَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُحَا فِي الْبِلَادِ وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُ سَخْرَبِ الْوَادِ وَفِرْعَوْ لَذِي الْاوطَادِ کہاں گے فزاقوا وبال عمرہم اور اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ یہ تو جو دنیا میں ہلاکہ تھا اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بس ختم ہو گیا فیرون غرط ہوا چند منٹ لگے ہوں گے اس کی جان نکلنے میں اور کیا ہوا ہوگا بازی کسی کو آپ دے رہے ہیں ایک منٹ کے اندر بات ختم ہو یہ عذاب نہیں ہے عذاب تو ہے اَخْلَتْ قَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے میرے جو ایک کتاب ہے ثابت اور موجودہ مسلمان امتوں کے ماضی حال مستقبل اس کا جو دوسرا باب ہے وہ ہے قرآن کا قانونِ عذاب اور میں اللہ کا شکر کرنا ہوں جو بڑی جامعیت کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ میری قلم سے نکلی ہے کتنی قسمیں ہیں عذاب کی عذاب اکبر عذاب اصغر عذاب ادنا پھر یہ کہ عذاب اشتیثال ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو صرف لوگوں کو جگانے کے لیے آتا ہے جب رسول آتے ہیں آتے تھے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا تھا چاہر جان جائیں ہوش میں آ جائیں تو عذابوں کی بہت سے قسمیں ہیں اور اس کو اس لیے سبجنا ضروری ہے کہ آج امت مسلمہ عذاب خداوندی کی گریفت میں ہے آج ہم ٹھیک اس مقام پر کھڑے ہیں جس پر تفسرہ کیا گیا تھا سابقہ امت کے لیے یہ پوزیشن آج ہماری ہے مسلمانوں کی یہود کی نہیں ہے وہ دور ختم ہوا یہود تو اس وقت دنیا کی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں دنیا کی اکانومی تو ان کے ہاتھ میں ہے ہی ہے کسی کے شک پر شبے کی گجائش ہے ہی نہیں اس صدی کے آغاز میں اللہ کا اطمال ریکھ آئے تھے فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے اس وقت فرنگ کی قیادت جو تھی وہ برطانیہ کے ہاتھ میں تھی آج فرنگ کی قیادت امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور امریکہ یہود کے ہاتھ میں ہے تو آج تو ہم اس جگہاں کھڑیں اسی بھی کھڑیں جو انہوں نے کیا تھا کوئی ہم نے کیا اللہ کے دین سے مو پھیرا اللہ کی کتابوں کو پیچھوں کے پیچھے پھیگا نَبَدَ فَرِقُ مِنَ الَّذِينَ عَوْتُ الْكِتَابَ کتاب اللہِ وَرَا ظُہُرِ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو اپنی پیچھوں کے پیچھے پھیگ دیا لیاتا وہی علماء کی صدا ہے بہرحال وہ میں نے صرف اشارہ کر دیا اس کتاب میں اس کو پڑھئے وہ باب جو ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ سَبْرَادِ آخَرَتْ قَاسَا اب اگلی آیت میں جو آ رہی ہے بات بڑی امی اہم ہے ذَالِقَ بِأَنَّهُمْ ذَالِقَ بِأَنَّهُمْ قَانَتْ تَعْتِهِمْ رَسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان قوموں کا یہ حشن اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں موجزے لے کر بینات دونوں پر آئے گا بینات کہتے ہیں کوئی شہ جو از خود ظاہر ہو ایک وہ شہ ہے جس کو ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئے کوئی دلیل ذرکار ہو اس کے لیے کوئی مخفی حقیقت ہے دلیل سے سمجھ میں آئے گی ایک وہ شہ جو خود ظاہر ہے آفتاب آمد دلیلِ آفتاب اس کو کہیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں بڑی بیان سی باتیں بھی ہیں تو میں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں دلیل سوچو تو صحیح بیان سی بات تو بیان وہ شہ جو از خود روشن چنانچہ ایک تو بینات کہا جاتا تھا بینات ان موجزوں کو جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیئے جس سے کہ یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ یہاں انسان نہیں ہے اس کا اللہ کے ساتھ کو خاصتہ آنے ہوگا اور پھر بینات وہ تعلیمات نہیں ہے فطرت انسانی کے نظرین جانی پہچانی چیزیں توحید میری روح کے اندر ہے اس کی گہرائیوں میں ہے قرآن پڑھتے ہوئے میرا دل محسوس کرتا ہے یہ کہاں سے میرے دوست کے آواز آ رہی ہے اس حوالے سے بینات تو انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے یہ نور تو ہمارے درہ کا انسان ہے دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھیں دو کان ایک نا یہ ہمیں ہدایت دے گا ہدایت دینے کے لئے اللہ نے بھیجا فرشتہ بھیجا ہوتا کوئی وہ پروں سے اٹھتا ہوا آزمان سے اترتا ہوا ہمیں نظر آتا ہم بھی بانتے واقعی تمام رسولوں کے ساتھ یہ کہاں لے محالِ حضر رسول یہ سورہ فرقان میں کہاں گیا حضور کے بارے میں کہ نہیں یہ کیسا رسول ہے یہ تو بازاروں میں چلتا بھٹا ہے سامان خریدتا ہے کوئی ضروریات پوری کرتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے اور رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے گویا کہ رسولوں کی بشریت ان کی رسالت کے ماننے کے راستے کی رکابت بڑھ گئی اب بشری یادونا کیا یہ انسان ہمیں ہزار دیں گے فَقَفَمُ وَتَوَلَّوَ وَسْتَغْنَ اللَّهِ تو انہوں نے کفر کیا انکار کیا پیچ موڑ لی تو اللہ نے بھی پھر بے نیازی اختیار تجاو تفاو اور اللہ تعالیٰ تو ضائع بات ہے وَاللَّهُ وَنِيُّنْ حَمِينُ اسے کوئی احتیاد ہے نہیں پوری نوانسانی جو ہے وہ اگر اللہ کا انکار کر دے تو کر دے اللہ کی سلطنت میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی اس کے خزانوں میں کوئی ایک تنکے کی کمی نہیں آئے گی اب یہاں ذرا لوٹ کیجئے ایک کانورس اس کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک تھیورنس ہوتی تھی تو تیومیٹری میں کانورس نہیں ہوتی تھی یہ جو گمراہی ہے کہ یہ تو انسان ہے بشر ہے رسول کیسے ہو سکتا ہے یہی گمراہی بعد میں پلٹ کر یوں آئی یہ رسول تھا بشر کیسے ہو سکتا ہے بات تو وہ یہ ہے استبعاد ہے رسالت نبوت اور پشریت میں لہذا کسی نے تو اللہ کا بیٹا بنا دیا اوتار بنا دیا کچھ اور بنا دیا یہ غلم جو ہوتا رہا ہے رسولوں کے بعد میں جنہوں نے رسول مان لیا انہوں نے بشریت کا انگاہ دیا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کس قدر زور شور سے کہا ہے اور کتنا نمائی کیا ہے اتنا ایمفیسس ہے قرآن میں حضور کی بشریت پر اسی وجہ سے باقیہ یہ ہے بور کی یہ حقیقت اقسامی شرط پر جو میرے قیشت سے چھے ان میں میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ یہ موجزہ ہے اس امت کو جس قدر محبت حضور کی ذات سے ہے اس کا میں کہتا ہوں سومہ حسابی عیسائیوں کے اندر حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا تو یہ امت اگر اسی راستے پر چلتی تو خدا کا بیٹا نہیں خدا کا باپ بنا دیتی ماز اللہ تنمہ ماز اللہ لیکن نہیں یہ کسی نے یہاں جسارت نہیں ہمارے ہاں کوئی فرقہ کوئی جماعت کوئی گروہ نہیں ہے کہ جس نے حضور کی مشریعت کا انکار کیا ہاں یہ ظلم ہوا تو کس پر علی پر رضی اللہ انہیں خدا بنایا کیا بنایا گیا مشغول حق مندگی بوتراب میں غالفہ کہہ ہرچند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جلا علی حضور کے ایک امتی کو خدا بنا دیا گیا اور آج بھی موجود ہے نسی بھی موجود ہے دنیا کے لئے جو کہتے ہیں خدا حضور کو نہیں کہا الحمدللہ کہ نہیں کہا یہ پروٹیکشن ہے خصوصی اس لیے کہ حضور آخری رسول تھے آپ کی شخصیت کے اوپر ایسا ظلم ہو جاتا تو پھر اس کو ٹھیک کل کرتا حضرت عیسیٰ کی حضر حقیقت کو قرآن میں آ کر کھول دیا اب کوئی اور قرآن کو آنے والا نہیں تھا کہ جو حضور کی حقیقت کہ اوپر اگر پردے پڑ گئے ہوتے تو پھر ان پردوں کو اٹھا دیں یہ بہت بڑا بوش رہا ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ یہ غلوم نہیں ہوا پتن نہیں ہوا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہمارے ہاں جو برعیمی بقتبے فکر والے وہ بھی آپ ان سے جا کر من علماء سے بات کی لیں وہ کہتے ہیں کہ کون کہہ سکتا ہے کیا ہم عربی پڑھے ہوئے نہیں کیا ہم جانتے ہیں قرآن ہم نہیں پڑھا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام عبد الرحمان ہے آپ عبد الرحمان نہیں کہتے اب باجان کہتے ہیں بس نام سے پکارنا بشر کہنا ذرا توہین والی بات ہے ونہ ہم بھی جانتے ہیں حضور بشر تھے کیا ہمیں عربی نہیں آتی ہیں کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا یہ ایک بہت بڑے اب بہت جہن سے نام اتر رہا ہے وہ حالو مہار شریف سیالکورٹ کے بہت بڑے عالی و دین بھی تھے اور وہ احرار کے بہت بڑے لیڈر بھی تھے برئیمی مکم فکر کے آدمی تھے ان کی تقریب بنا خود سنی کہ کون احرار ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم حضور کو بشر نہیں مانتے صرف یہ کہ اب یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بشریت کو نمائع کرنا اس پر زیادہ بیان کرنا یہ سور عدب ہے آپ عالی کا نام ملیتے ہیں اب آجان کہتے ہیں بس یہ بات بہرحال یہ گمراہی اس وقت رکاوٹ بنی ان کے رسول ماننے میں اور رسول ماننے والوں میں پلٹ کر یہ بیماری آئی جبکہ انہوں نے بشریت سے انکار کیا اب ایک آیت میں آخرت کا ذکر ہے لیکن ذرا دیکھئے اس کو کس شان کے ساتھ ہے اب یہ زوم کا لز ہماری اپنی زبان میں بھی آتا ہے خیال خام بے بنیاد بڑا زوم ہے اس کو یعنی حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے سمجھتا آپ نے آپ کو بہت کچھ ہے زوم میں زعم خیال خام بے بنیاد خیال زعم اللذین کفروا اللہ یبعثوا ان کفار کو یہ خیال لاحق ہو گیا ہے خیال خام خیال باطل کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے اللہ یبعثوا باعث باعث مادل موت نہیں ہے اس کا جواب کیا ہے قل اے نبی کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں وربی اور مجھے میرے رب کی قسم ہے لَتُمْعَسُنَّ سُمَّ لَتُنَبَّهُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ تم لاجبن اٹھائے جاؤگے اور پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو کچھ کے تم نے عمل کیا ہے وَزَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یہ زو قُل بَلَا وَرَبِّي لَتُمْعَسُنَّ کہہ دیجئے کیوں نہیں اور مجھے میرے رم کی قسم ہے تم لاجبن اٹھائے جاؤ البتہ یہاں ایک اعتراض بداہر وارد ہوتا ہے اس میں دلیل کونسی ہے دیکھئے آپ نے ایک بات کہی کسی شخص نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا میں خدا کی قسم پر آگر کہتا بھائی بات دلیل تو نہ ہوئی تم نے پہلے ایک دعویٰ کیا تھا اب اس پر قسم بکھا دیں ٹھیک ہے میں تو دلیل مام رہا ہوں بھائی اس میں دلیل تو نہ ہوئی دلیل ہے دلیل محمد کی شخصیت ہے اس کے پیچھے کون کہہ رہا ہے جس نے ساری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا جس نے تم نے خود اصادق الامین کا ستاب دیا وہ کہہ رہا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے قل ملا وربی مجھے میرے رب کی قسم ہے لَتُمْ عَثُنَّ تُمَّ لَتُنَبَّوْنَ عَمِلْتُمْ تو دلیل اس میں شخصیت کا بدل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا بدل ہے اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو وہ خطبہ سنا دوں یہ حضور کے بلکل ابتدائی طور کا خطبہ ہے وہ جب آیت نازل ہوئی تھی انزل اشیدتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے تو منو حاشم کو بلایا کھانے کی دعوت دی پھر آپ کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے تو انہوں نے ہوتنگ کی شور بچایا چلے گئے سنی نہیں بات کچھ دل کا وقفہ دے کر پھر دوبارہ بلا لیا پھر کھانا کھڑا ہے اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شرم آفی ہوگی دو مرتبہ روٹی کھائی ہے کھانا کھایا ہے تو میں سن دو ان کی بات پھر آپ نے جو خطبہ دیا ہے وہ ہے یہ خطبہ دیکھو لوگو کسی قافلے کا راہ نماء اسے کبھی قافلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا اگر بالفرد میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی نہ بول سکتا تم تو میرے اپنے خاندان کے لوگو مایون کے تر کم اور اگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا اس تمہید کے بعد بات شروع کی اس اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے توحیل آگئی میں یقینا اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور تمام انسانوں کتنا برمو اور اب یہ شروع ہوا لَتُبْعَسُنَّكَمَاتَسْتَيْقِزُونَ جو ہے وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَمَاتَنَامُونَ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو ثُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَمَاتَسْتَيْقِزُونَ پھر تمہیں اٹھا دیا جائے گا جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہو ثُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَمَاتَعْمَلُونَ پھر تمہارا حاصبہ ہوگا جو کچھ تم کر رہے ہو احساب دینا ہوگا ثُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَمَلِحْسَانَيْسَانُمَبِسُوِسُوا اور پھر تمہیں بلہ مل کر رہے گا بھلا 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 وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَا بَجَعَوْ لَنْعَرُنَا بَجَعِ اور وہ بدلا کیا ہے یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ ہے وہ بات قُل بَلَا وَرَبِّي لَتُمْ عَسُنَّ سُمَّ لَتُنَبَّوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یہ تمہیں بہت مشکل نظر آتا ہے اللہ پر بہت حسان ہے ہوا علاق کل نشائل قدیر یا تو مانو کہ اس کو خدرت حاصل نہیں ہے اگر خدرت حاصل ہے وہ اومنی پورٹنٹ ہے تو جس نے پہلی مٹبہ کائیات کو پیدا کیا تمہیں پیدا کیا دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا یہ طویل جو بھی رد و قضا ہے قرآن مجید میں وہ تو مکی صورتوں میں آپ کو ملتی ہے یہاں تمہیں اٹھتے خلاصہ سات آیتیں ختم ہوئیں پھر نوٹ کر لیجئے چار میں ذات و صفات بارتان ایمان بللہ دو میں رسالت اور ایک اہم مصرہ رسالت کے باب میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا رہی اور یہی قمرہی پر ان کے ماننے والوں کو ہوئی ایک دوسری شکل ہے اور آخرت کا انکار اب فرمایا کلمہ فا کو نوٹ کیجئے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُّورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا پَسْ ایمان لاؤ یہ حقائق تو ہے تم مانو تب بھی ہے نہ مانو تب بھی اللہ تو ہے اس کی یہ صفات ہے وہ آڈاکونشن قدیر وہ ہے وہ الملک ہے تم مانو یا نہ مانو بعض سے بادل موت ہے جی اٹھنا ہے اس آپ کتاب ہے تم مانو یا نہ مانو لیکن تمہارے لئے آفیت کیا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پَسْ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وَالْنُورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا اسی نور کا ایک صفحہ یہ بھی ہے قرآن مجید یہ نور ہے روشنی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَا خَبِيرُ اور جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ اسے باقبر ہے اور دیکھئے ایک آیت میں ایمان باللہ بھی آگیا ایمان بالرسالت بھی آگیا یہ اب ریشو پروپورشن مرکس ہو رہی ہے پہلے چار آیتوں میں تھا ایمان باللہ دو میں رسالت چھے ہنی اور ایک آیت میں تھا ایمان بالآخرہ اب یہ قول ورس ہو گیا ایک آیت میں ایمان باللہ ایمان باللہ بھی ایمان بالرسالت بھی اب ایمان بالآخرت پر دو آیتیں وہ دن جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا جمع کرنے کے دن وہ دن ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دے بڑی پیاری بات ہے اور انسانی سطح پر آ کر ذہن سطح جو ہماری ہے ہار جیت نفع نقصان ایک تصور یہ ہے کہ یہاں آپ کو بہت کوئی لوٹری کھل گئی بڑا آپ کو نفع ہو گیا کہیں کوئی نقصان ہو گیا فرمایا نہیں یہاں کا نفع نفع نہیں یہاں کا نقصان نقصان نے کھیل گئی یہاں کوئی بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ نہیں کوئی فقیر ہے تو فقیر ہے جیسے کسی کھیل کے اندر ڈرامے میں کسی پکچر میں کوئی بادشاہ کا رول ہے کسی کا اور کسی کا فقیر کا ہے وہ تیر گھنٹے کے بعد نہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ فقیر فقیر زالے کا یوم التغاب ہار اور جیت کے فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے جو اس دن جیتا وہ جیتا جو ہارا وہ ہارا دنیا میں خواہ کوئی فاقے کرتا ہوا چلا گیا ہو کسی کٹیا میں زندگی گزار دی ہو اگر اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہے اور یہاں بادشاہ رہا ہو محلوں میں رہا ہو اور نیشبی گدیلوں پر سویا ہو اس دن ناکام کران پایا تو ناکام برباد خسران المبی طبعہ حضور نے فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بہا پیار آداز ہے وہ کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی رشتہ انہیں نہ دے کوئی سفارش کسی کرنا چاہے ان کی بات کوئی نہ سنے کسی محفل میں وہ بار نہ پا سکیں ان کا اسٹیٹس ہی نہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی لائم رکھا اللہ کے پیمانے غور ہیں فقراء صحابہ ابو زر ابو دردان سلمان فارسی کیا میں اور آپ سنجھیں گے کہ ان کا مقام کیا ہے اللہ کے ہاں کیا رکھا ہے اب اس کی مضاحت کر دی گئی جو ایمان لائے گا اللہ پر اور عمل کرے گا دیکھ اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا نام عمال کے دھبے بھو دے گا سیدھت و کردار کے داغ جو ہیں ساپ کر دے گا دنیا میں بھی تکفیر ہوتی ہے سیدھت کی ابھی تک میرے دامن پر کوئی دھبے تھے صحیح معنی میں ایمان کی تجید کروں نیک عمل شروع کروں کوئی دام دھل جائے گے دھبے دھل جائے یا میرے نام عمال کے اوپر کوئی سیائی کے دھبے تھے وہاں نہ دھونے گا کیونکہ فران تو سیئے آتی وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِ اِن تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْاَلْحَارِ اور داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے جن کے دامن میں نتیاں بہتی ہوگی خالدین فیہا عبدا اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہی ہے بہت بڑی کامیابی وَالنَّذِينَ كَفَرُ وَكَذُبُ بِعَایَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے ناشکری کی رمش اختیار کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں ایک ہے کفران نعمت جنہوں نے بجائے شکر کے کفر کی رمش اختیار کی کفران نعمت کی رمش اختیار کی اور جب ہماری آیات سنائی گئے تو کچھ ہٹلا دیا پھیک دیا یہ دویا کہ ان کے جرم کی تکمیل ہو گئے وَالَّذِينَ كَفَرُ وَكَذُبُ بِعَایَاتِنَا اُلَاِقَ اَصْحَابُ الْنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِعَسَ الْمَسِیرِ وہ ہیں آگ والے رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے پہلا رکو مکمل ہوا سات آیات میں ایمانیاتِ سلاسہ کی نریشن تین میں اس کی زوردان نامل اب آئیے سمرات انسان کی نفسیات پر اس کی سوچ پر اس کے احساسات پر اس کے نقفے نظر پر اس کے عمل میں اس کی اجتماعی زندگی میں اس کی آئی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے ایمان سے اب ان آیات کو بھی کیونکہ وقت کم ہے تو میں پہلے ذہا تھوڑی سی تبھیدن آپ سے احساس کر دوں پہلے آپ ایک انڈیویجیول کو ویڈیو لائز کیجئے ایک انسان میں آپ کوئی اور ایک فرد ہے یہ جو فرد ہے اس فرد کے دو ایسپیکٹس ہیں کچھ حالات اس پر وارد ہوتے ہیں زلدرہ آ گیا کوئی تکلیف آ گئی مکان گر گیا کچھ اور ہو گیا سلاب آ گیا بہار آ گیا بیماری آ گئی ایکسیڈنٹ کے اندر وارد ہو رہا ہے یا کوئی خیر ایک دم کوئی بھلائی مل گئی خیر مل گیا کوئی کامیابی حاصل ہو گئی یہ خیر اور شر ہے جو مجھ پر وارد ہو رہا ہے ایک وہ اعمال ہے جو مجھ سے صادر ہوتے ہیں میرے آزاؤ جوارے میرے ہاتھ میرے پاؤں ان سے اعمال ہے کہ جو صادر ہو رہا ہے ایک ورود ہے ورود ہے کیسیات اور ایک ہے صدور اعمال اب جو کچھ انسان پر وارد ہوتا ہے ظاہر بات ہے اگر کوئی دل خوشکل بات ہے تو انسان خوش ہے بڑا فرحن فخور لیکن اگر کوئی تکلیف آگئی کوئی مصیبت آگئی تو پھر انسان جو ہے اندر پھڑک کر کھڑا سا ہو جاتا ہے یہاں اب سب سے پہلا جو سمرہ ایمان کا ہے وہ یہ ہے کہ جان لو اس کائنات میں کوئی شئے نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس نے رب نہ ہو تم پر کوئی مصیبت آئی ہے بغیر اس نے رب نہیں آئی ہے پتہ تک نہیں سکتا بغیر اس نے رب اگر مجھ پر کوئی تکلیف آئی ہے آپ پر کوئی تکلیف آئی ہے بغیر اس نے رب تو نہیں آئی ہے دیکھئے اس کا اور نسیہ کر لیجئے ایک شخص آپ کو پتھر بار رہا ہے اس نے پتھر بارا ہے آپ کو لیکن آپ کو لگے نہ لگے یہ اللہ کی صحیحات میں ہو سکتا ہے وہ اس کا نشانہ سکتا ہو جائے اگر وہ آپ کو لگ گیا آ کر اس کا مطلب ہے کہ دو اس کے اندر کمپورنٹس ہیں اس نے پتھر مارا اور اللہ نے عزن دیا کہ ہاں لگے اب بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ جو شیئے اس پر آ رہی ہے اسے وہ سمجھے میرے رب کے عزن کے بغیر نہیں ہے اور میرا رب میرا مولا میرا دوست میرا ولی میرا خیر خواہ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے چاہے پناہے پتھر لگا ہے مجھے لیکن میرے رب کی اجازت کے بغیر نہیں لگا لہذا انسان کے حدر اگر تمہیں یہ کہوں اس میں مارا وہ غصہ اور سارا انتقام کے جذبات قرآن مجید کبھی راستہ دکھاتا ہے کہ غلط کاروں کو صدا بھی ملنی چاہیے ولیکن فلقصہ سے حیاتن یاولین الباب لیکن ایمان کا جو نفسیاتی نتیجہ نکلنا چاہیے اسے کہتے ہیں صوفیہ کے اسطلاع میں راضی و رضا رب جو ہوا ہے میرے رب کے حکم سے ہوا ہے میرے رب کے اذن سے ہوا ہے تو بہت خوبصورتی کے انداز میں کہا ہے مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ ایک بٹبہ جیل میں گئے ایک بچی بیمار ہوئی فوت ہو گئے پیرول پر رہا ہوئے تدفیر کے لیے دوسری بٹبہ گئے دوسری بچی اس کی بیماری ہے جیل سے خط لکھا ہے منظوم نظم کی شکل میں تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے راضی و رضا رب اکبر الابادی کہتے ہیں رضا حق پہ راضی رہ یہ حرفِ عارضو کیسا یوں ہو جائے یوں ہونا چاہتے ہیں تم ہو کون who are you رضا حق پہ راضی رہ یہ حرفِ عارضو کیسا خدا حالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا who are you اگر آپ اللہ کی رضا کے ذاتی نہیں ہیں گویا کہ فرکشن ہے آپ کے اور اللہ کے ذات یا تو یہ کہیے کہ کسی اور کو افتیار حاصل ہے کچھ کر دے کا وہ تو آپ شیخ عبدالقادر جیلالی رحمت اللہ علیہ کے وسائع پڑھئے اپنے بچے کے لیے جو انہوں نے نصیحتیں رکھی ہیں لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ فی الحقیقت فائل حقیقی سوائے اللہ کے کوئی نہیں مؤثر حقیقی سوائے اللہ کے کوئی نہیں زہر نہیں بار سکتا اگر اللہ کا ذنہ ہو آگ نہیں جلا سکتی اگر اللہ کا ذنہ ہو اور نہیں جلایا اس نے حضرت ابراہیم کو یا نارو کونی بردن مسلام علیہ ابراہیم نوٹ کرنی ہے اس بات ایمان کا تقاضی ہے کہ کسی شہر میں کوئی تاثیر بغیر اس نے رب نہیں یہی بجے ہماری بڑی موڑیاں جب بچوں کو دوائیں پلاتی ہیں وہ شیشی کو علاوہ بھی رہی ہے پلاوہ بھی رہی ہے کہتی کیا ہے دیکھیں ایمان یہ ایک لذب میں ایمان بھلا ہوا ہے اللہ شافی اللہ کافی دوائے میں گئی ہوں لیکن اللہ کافی ہے اللہ شافی ہے شباہ دوائے میں نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں یہی تو ایمان ہے بھلا لا فعی فی الحقیقت و لا مؤثر الا اللہ اسی کو اقبال نے خرم میں نے آپ کو مولانا محمد علی جہور کا شیر صدا دیا اور اکبرالعبادی کہا لیکن اقبال کا جو مقام ہے برو کشید سے پیچا کے ہست و بود مرا چہ اگدہا کے مقام رضا کشود مرا یہ جو مقام رضا ہے اس نے تو میرے سارے اگدے ہم کر دیئے یہ پیچ و تاب یہ کیوں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کاش میں یہ کرتا کاش اسرا ہو جاتا اس سارے چکر سے آدمی کو نجات میری ماشاءاللہ کانا وما لم جشا لم یکن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نہیں چاہتا تھا وہ ہو سکتے ہی تھا کس قدر اتمینان کس قدر سکون یہی وجہ ہے کہ ایمان کا اصل حاصل امن ہے سورہ نام میں سوال کیا گیا ہے کہ ایک طرح مشرق ہیں ایک طرح وحد ہیں ایل فریقین احق بالامن ان کنتم تعالبون ان دولوں میں سے امن کا کور مستحق ہے دلی اتمینان اور سکون کس کو ملے گا فرمایا جو ایمان لائیں اور اس ایمان میں کوئی شرق کی آمیزش نہ ہونے دیں کوئی اور فائل ہے ہی نہیں فائل حقیقی حدا کی سوا کوئی نہیں محسر حقیقی حدا کی سوا کوئی نہیں اگر اس کا یقین ہو جائے تو امن ہی امن ہے میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ایک درویش کا واقعہ بھی آتا ہے بڑا پیارا وہ کہتا جا رہا تھا جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو ایک آدمی نے اٹھا کے پتھر مارا لگیا اس کے پیسے مڑھ کر دیکھا اب وہ پوچھتا ہے مجھے کیا دیکھ رہا ہے جو رب کرے سو ہو کہ ان لگا مجھے تو پتھر جو ہے رب کے مارے ہی لگا ہے میں دیکھ یہ راتہ بیچ پہ کس کا مون کالا ہوا ہے تم نے اپنے لئے جو کمائی کر لیا وہ کر لی مجھے پتھر بھی لگ سکتا تھا رب نہ چاہتا مجھے لگا ہے تو اللہ کے لئے لگا ہے لیکن یہ کہ تم نے جو اپنے لئے کمائی کر لی تھی وہ کر لی مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مُصِيبَت اللہ بِذْنِ اللہ مگر اللہ کے عزیز وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللہ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لگتا ہے حقیقتا یحبِ قلبہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے کس بات کی؟ راضی بَرَضَا اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہ یہ مضمون سورہ حدیث میں بھی آیا ہے ذرا مضاحت کے ساتھ مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ النَّبْرَاهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ جَسِيرٍ لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں نہ بڑے پیمانے پر نہ اسرادی سطح پر مگر یہ کہ وہ پہلے سے ایک کتاب میں لکھی ہوئی بوجود ہے اس سے قبل کہ ہم اسے ظاہر کریں اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر دنج نہ کیا کرو وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ اور جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتنایا نہ کرو اس لیے کہ یہ ساری چیزیں امتحان کے لیے ہیں آزمائش کے لیے ہیں کبھی وہ دے کر آزماتا ہے کبھی چھین کر آزماتا ہے دے کر آزماتا ہے شکر کرتا ہے کے نہیں چھین کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کے نہیں لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو گالیاں دینی شروع کر دیتے نہیں سب باروں شکور ایک طرح سبر ایک طرح شکر یہ دونوں مل کر ایک تصبر مکمل ہوتا ہے جیسے تصمیح اور حمد اسی طرح سبر اور شکر اگر کوئی تکلیف آئی ہے کوئی مسئیبت آئی ہے کوئی ایسی شئے ہے جو ناپسندیدہ ہے سبر اللہ نے دیا ہے شکر مَا صَابَ مِن مُصِیبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُوْمِن بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيم اور اللہ تو ہر چیز کا عیم رکھتا ہے ظاہر بات ہے اس کے عیم کے بغیر کچھ ہے نہیں ہو رہی اور اس کے عیم سے ہو رہی ہے تو اس میں خیر ہے چاہے مجھے نظر نہیں آ رہا خیر ہم شورٹ سائٹل ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہم تو فوری طور پر یہ چیز پلیزنٹ ہے یہ انپلیزنٹ ہے یہ خوشگوار ہے یہ نا خوشگوار ہے یہ اہنا مارا احساس تمہیں کیا پتا جو خوشگوار ہے اس کے پیچھے کیا چیز چلی آ رہی ہے یہ شوگر پوٹنٹ بھی اس کے اندر زہر تھا تمہیں نہیں بالوں اور جو شہ ناگوار تھی یہ تمہارے لئے دواء ہے تمہاری بیماری کی تمہیں نہیں بالوں جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا اَسَان تَقْرَهُ شَئِنْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَان تَحِبُو شَئِنْ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہو سکتا ہے لوگو تم کسی شہ کو ناپشن کرو دلہ حالے کہ اسی میں تمہارے لئے خیر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی شہ کو پسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لئے چھڑ ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہی وجہ ہے کہ حضور نے صحابہ کو جو دعا استخارہ سکھائی ہے صحابہ فرماتے ہیں ایسے سکھائی جیچ سے ہمیں حضور نے قرآن سکھایا اللہم اِنِ اَسْتَخِرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِنْفَضِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَخْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ وَالْتَعْلَابُ الْغَيُو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا مجھے یہ چیز اچھی نظر آ رہی ہے لیکن اللہ تیرے علم میں اگر یہ میرے لئے اچھی ہے تو میرے لئے آسان کر دے اور میرے لئے اس کا راستہ کھول دے اور ایک سے مجھے بری لگ رہی ہے لیکن اے اللہ اگر تیرے علم میں وہ میرے لئے خیر ہے تو اس کو بھی میرے لئے آسان کر دے یہ ہے اللہ کے حوالے جس کو ہم کہتے ہیں تفویز الامر اِلَاللہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ تیرے سپردن بے توم آیا ہے خیش رہا تو دانوی حسابِ کموں گے شہا تو یہ دو چیزیں مل کر رازی برزا اور سپردن بے توم آیا ہے خیش یہ دونوں چیزیں پہلا نفسیاتی سمرہ ہے بھل ہے ایمان کا اگلہ آئیے اب جو ہمارے عامال صادر ہوتے ہیں واتی اللہ واتی الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہارے ہاتھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو اللہ نے جس کو بنا کیا ہو تمہارے وجود سے صادر ہونے والے جملہ عامال و افعاد اطاعتِ خداوندی اور اطاعتِ رسول کے سانچے میں ڈھل کر آئے ہیں مجھے فانی کا شیر یاد آگیا اس ترقیب پر فانی تیرے عمل حمتن جب ہی سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں تمہیں مجھے حساس تو ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں چاہیے جبری جبرو اسی طرح جو میرے وجود سے خارج ہو وہ اطاعتِ خدا اور اطاعتِ رسول کے سانچے میں ڈھل کر آئے ہیں اگر یہ بات نہیں تو ایمان کہاں ہوا پھر دو دھیلے کی قیمت نہیں اس ایمان کی اگر وہ ایمان کنٹرول نہیں کر رہا تمہارے وجود کو تمہارے ہاتھوں پر تمہارے پاؤں پر تمہاری آنکھوں پر تمہارے کانوں پر اگر اس ایمان کی گریفت نہیں ہے کہ اطاعت یا خدا بندی کے بناتی کوئی کام دار ٹھیک ہے پیر کھانے کو مانتا ہے کوشش کرو الکاسب و حبیب اللہ کمائی کرنے والا محرد کرنے والا معاش کے لیے بھالگان کرنے والا اللہ کا دوست ہے لیکن جائز سے علام سے حرام نہ مولا مات اطاعت اگر تمہارے اندر شہوت کا جذبہ رکھا ٹھیک ہے اس کی تسکیل کے لیے شادی کرو نکاح کرو تمہاری یہ راستہ ہے اللہ نے کھولا ہوا ہے لیکن کسی حرام راستہ سے یہ سارا کام کرو لیکن اطاعت خدا بندی اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو تمہارا ہر عمل تمہارا ہر فرید تمہارے تمام آگاو جوارے کی تمام حرکات و سکنات اس سانچے میں ڈھلا واتی اللہ واتی رسول وانتول لے تم پھر اگر تم مفروخ موڑ لوگے اسیان معصیت نافرمانی فس اور فجور کی رمش اتیار کرو گے فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْاَلْبَلَاؤُ الْمُبِينَ تو سن لو ہمارے رسول پر صاف صاف پہنچا جانے کے سوائے اور کوئی ذمہ جانے کی میں نے کہا تھا ویجیولائز کیجئے آپ کا وجود ایک آپ پر وارد ہونے والی کیفیات اور علم خاص طور پر جو ناغوار کیفیات مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ اِلَّا بِإِسْنِ اللَّهُ وَمَنْ يُعْمِن بِاللَّهِ اَحْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِي ایک آپ کے وجود سے سالن ہونے والے افعال و اعمال وَعْتِيُ اللَّهَ وَعْتِيُ الرَّسُولِ اطاعتِ خُدَا وَنزِي اور اطاعتِ رسول اس سانچے میں دھن جاؤ اچھا جو انسان عمل کرتا ہے مہدت کرتا ہے بھاپ دوڑ کرتا ہے اس میں اس کے ساتھ ایک تصمر ہوتا ہے کہ اس کا بھروسہ کس پر ہے کس پر ٹکیہ کر رہا ہے کس کا سہارا لے رہا ہے اعتماد کس پر ہے لہذا اگلی آیت دیکھئے اللہ لَا إِلَهَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ اللہ وہ حسنی ہے جس کے سوا کوئی لاح نہیں اختیارِ مطلق سارا کے سارا اس کے ہاتھ میں ہے تو اللہ ہی پر تبقل کرنا چاہیے اہلِ ایمان یعنی سہارا بھروسہ دار و مدار یہ ذاتِ باری تعالیٰ پر ہو اسباب و وسائی پر نہ ہو اسباب کو استعمال کرو لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں اعتماد اللہ تبقل سے بھلا یہ یقین ہونا چاہیے کہ چاہے تمام اسباب ظاہری جمع ہے میرے پاس بظاہر میں یہ کام کرنے پر تابع ہوں لیکن نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی منزل ہو لا خول بھلے قوت اللہ باللہ نہیں ہو سکتا گاڑی ہے ٹیوننگ بھی کرا لی تھی سرویس بھی ہو گئی ہے پیٹرول بھرا ہوا ہے جب تک ہوں کا شوہ اٹھتے چل دوں گا نہیں اگر یہ دل میں خیال آ گیا اگر یہ ذات نہ رہا انشاءاللہ نہ کہا پکڑ ہو جائے گی تم نے اسباب پر تکھیہ کیا حضور کی پکڑ ہو گئی میں اور آپ تو ہے کیا سوال جب تین کیے قریش کے کس لوگوں نے اور حضور نے کہا مٹھیک ہے کل بتاتوں گا جواب حضرت جبریل روز آتے سے اللہ کو پسند نہیں آئی بات اب کئی دن گزر گئے جبریل نہیں آئے ادھر تالیاں پٹ رہی ہیں بس خدم کیا کہتیت ہوگی حضور کی آگر تصمور کی پھر جب وحی آئی ہے اور اصحاب کحف کا قصہ بھی اور ذرکر لین کے سارے سوالات کے جواب آئے ساتھی کہہ دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِ اِنِّي فَعِيُّ ذَلِقَ غَدًا اِلَّا يَشَالْنَا ہر جنہ کہیے کبھی کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ چاہے جہاں یہ حقیقت آپ کے نگاہوں سے اوجل ہوئی تو گویا کہ آپ کا تکھی آپ کا ایمان پھر اسباب پر ہے مصبب الاسباب پر نہیں مصبب الاسباب اسباب کا محتاج نہیں ہے بغیر اسباب کے نتیجہ نکال سکتا ہے اور سارے اسباب تب ہی نتیجہ نہیں نکلے گا اگر وہ نہیں چاہتا اگر یہ یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے حضور کی تو خرزاتی طور پر وہ پکڑ ہو گئی تھی جو پھر پورے مسلمانوں کی پکڑ ہوئی ہے وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذَا جَوَتْكُمْ قَسْرَتُكُمْ اِذَا یاد کرو مسلمانوں غلین کا دن تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا گھمن ہو گیا تھا کبھی ہم تین سو تیرہ ہوتے تھے نہیں مار کھاتے تھے آج تو بارہ ہزار ہے بارہ ہزار آج ہمیں پونسکس دے گا حوازن اور سقیس کے تیر اندازوں کی بوچھاڑ آئی ہے سب بہت بہت مولانا شبلی نے تو لکھا تیس چالیس آدمی رہ گئے بارہ ہزار میں سے ذرا بھگڑ کا اندازہ کیجئے لیکن ان کے شاگر سجل سلیمان ندوی نے زیادہ تحصیق کی ایک نہیں تین سو چار سو آدمی تھے تیس چالیس نہیں بارہ ہزار میں سے اگر تین سو چار سو بھی رہ گیا تو بہت بڑی مگڑ پھر ہوترے ہیں وہ دور اپنی شواری سے اپنے ہاتھ میں علم لیا ہے رجز پڑھا ہے میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے بارہ ہزار میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں اور کوئی ایک بھی آدمی ساتھ میں دیتا بھی نبی میری نبوت کا جاروں مدار اس پڑھ نہیں ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں اور کون ساتھ دیتا ہے کون نہیں اور میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا میدان میں موجود ہوں پھر آپ نے پکارا ہے کدھر جا رہے ہو اے مدر والوں کہاں جا رہے ہو پھر یہ بیٹھے رزوان والے آؤ کدھر جا رہے ہو لیکن اللہ نے لقصہ دکھا دیا تمہیں اپنی قصر پر ناز ہو گیا تھا تو ہم نے ذرا تمہیں سبق سکھایا تو اسباب اور وسائل پر تکیہ نہیں تکیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک سمجھ لیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر دو ہے اس میں تو کل ایمان کا خلاصہ اسے کہا گیا یہ پورے تورات کی تعلیم کا لبے لباب اور خلاصہ کیا ہے میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھ لینا کارسازے ماں بے فکرے کارے ماں فکرے ماں درکارے ماں آزارے ماں میرا کارساز میرے کام کی فکر کر رہا ہے وہ میرا ساتھی میرا دوست ہاں آپ کا اگر خلاص کا تعلق اس کے ساتھ ہے تب ہی آپ کو پھر دل رابہ دل رہیس پھر اس پر اعتماد بھی ہوگا توقع بھی ہوگا اگر آپ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو آپ اللہ پر کبھی بھی اعتماد نہیں ہو سکتا لب بگرس لب پیٹنٹ بگرس ہی پھر آپ دھوکہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خادئون اللہ واللہزین آمنوں مباہ یفترونہ اللہ عزتوں اور یہاں بھی فرمایا گیا ہے وہوا خادئوہم اللہ انہیں دھوکہ دیرہا ہے یہ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے تو یہ تیل آئیتیں ہیں جو کچھ تم پر بارد ہو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں لہٰذا کوئی شکایت کوئی شکوا کوئی پیچو تاب نہیں راضی بردائے رہ برم کشید سے پیچا پیچا کے حسد و مود مرا چے اندہا کے مقام رضا خشون مرا نمبر دو جو بھی تمہارے حرکات و سکلات افعال و اعمال ہیں آزا و جوارے سے وہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نمبر دو اپنی ساری جد و جہود عمل فیل اس میں تکیہ داروں مدار انحصار توقل سوائے ذات باری تعالیٰ کا اور کسی پر اب در آئیے کہ ایک شخص جو ہے اس دنیا میں ایک معاشرے میں رہتا اس معاشرے میں سب سے پہلا جو دائرہ اس کا اس کا گھر ہے اس کی بیوی اس کے بچے فیملی محبتیں ہیں اور بڑی شدید محبتیں ہیں یہ محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں یہ محبتیں نہ ہو تو یہ تبدل کا یہ پورا کھیل دا ہو یہ سارا جو رولتے ہیں یہاں کی وہ تو یہی محبتوں سے تو ہے لیکن اب اسی محبت میں پوٹینشل ڈینجر ہے خطرہ ہے کہیں تم اگر چوکس نہ رہے چوکنے نہ رہے کہیں ان میں سے کسی کی محبت تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹانا دے ان کی محبت کی مجھے سے اچھے سے اچھا کھلاؤں اچھے سے اچھا پہناؤں آلہ سے آلہ تعلیم دلاؤں بیویوں کی خواہشات پوری کروں فرمائی سے پوری کروں حلال سے نہیں ہوتا حرام سے بارا گیا انساء حضور نے فرمایا بہت ہی نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آقپت برباد کریں اولاد کے لیے بیوی کے لیے ان کی فرمائیشیں پوری کرنے کے لیے ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنانے کے لیے اگر تم نے اس جادہ حق سے انحراف اختیار کر لیا تو معلوم ہوا یہ محبت نہیں عدامت ہے یہ دشمنی ہے یہ پوٹینشل انیمیز ہیں تمہارے بی آن ڈی گارڈ پوری طرح چوکس کہو چوکننے رہو جیسے حضرت مسیح نے فرمایا تھا صاحب کے معلوم چوکننے لیکن فاختہ کے معلوم بے ضرر بنو بہترین تمثیر ہے فاختہ سے زیادہ بے ضرر بننا کونسا ہوگا لیکن صاحب جیسے چوکننہ ہوتا ہے تو پوری طرح چوکننے رہو کسی کی محبت تم سے کہیں کوئی غلط کام نہ کرالے یا ایوہ الذین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم اضوال لکم فاہزبوہم اے ایمان والو یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں یہ پوٹینشل محبت جو ہے یہی در حقیقت ختمے کی یہ سوخ نشان ذرا سا انسان دیر محتاط ہو چوکس نہ ہو چوکننہ نہ ہو اگر ذرا بھی وہ کی انگارڈن مومنٹ میں کوئی محبت کوئی غلط کام کروا دے اِنَّ بِن ازواجکم و اولادکم عدو و لکم فاہزروہم پس ان سے بچ کر رہو فاہزروہم یہی چوکننہ جو میں نے کہا صاحب کے مارک چوکننے رو اس لیے کہ تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے انہیں اپنی قبر میں جانا ہے آئے تو بڑے لارڈ پیار ہیں بڑی محبتیں ہیں قرآن میں دو جگہ نقشہ کھچا ہے انسان بھاگے گا اپنی بیری سے بھی بھائی سے بھی بیٹے سے بھی باپ سے بھی ماں سے بھی سب سے بھاگے گا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی نفسی نفسی اس دن کی نفسی والی بات یہاں سمجھو یہ یہ ہے میں میں ہوں کی ہے ان کے کچھ حقوق ہے جو اللہ نے میرے ذمہ رکھے ہیں وہ مجھے ادا کرنے ہیں لیکن ایک ہے طبیعی محبت کی بلیات پر ادا کرنا ایک ہے اللہ کی طرف سے ادا کرنا جو حقوق ہے ان کو ادا کرنا زمین و آشماعات کا فرق ہے بیٹ کھانے کو مانتا ہے انہا لنفس کا حق ہے تمہارے لنفس کا تم پر حق ہے جائز چیز کو کھاؤ اور غلط چیز نہ کھاؤ اسی طریقے سے اولاد کا حق ہے بیوی کا حق ہے انہا لنفس کا علیہ کا حقاً انہا لزوج کا علیہ کا حقاً انہا لزور کا علیہ کا حقاً حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عبد ابن عبدالعاف سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ عبداللہ اب علم اس پر مجھے یہ خبر دی گئی ہے انہا کہ تسوم الدہار تسوم الدہار بچہ قوم اللہ کہ تم پوری رات کھڑ رہتے ہو نماز سے اور ہمیشہ مبارک لے ہو اٹھ کیا جیان حضور ہے تو سیئے ایسا لا تفعی مت کرو ایسا فائنہ لنفس کا علیہ کا حق اس لیے کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے مہینہ لزورے کا علیہ کا تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے مہینہ لزورے کا تمہارے ملاقاتی جو ہے وزیٹر سے ان کا بھی تم پر حق ہے سب کے حقوق ادا کریں لیکن تبلی محبت جو ہے اس کو کٹرور پر رکھو ذرا کہیں اگر غفلت کے اندر ایسا نہ ہو کہ یہ یہ تو گویا کہ بلکل جیسے کہ نقب لگتی ہے گھر میں نقب لگ جائے گی فاظروہم حضرت کا نظاقہ ڈھال کے لیے ان کی تبلی محبت کا حملہ تمہارے اوپر کہیں کار کرنا ہو جائے یہ ان مقامات میں سے قرآن مجید کے کہ جس کے بنا پر جو خاص طور پر مجھ پر جو تاثر ہے کہ جہاں بے اختیار یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہو جیسے اس قدر توازن ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں بد کرو لیکن تین الفاظ لا رہے ہیں دوسری طرف بیلنس کرنے کے لیے اگر تم معاف کر دیا کرو اگر تم درگزر سے کام لیا کرو اگر تم صدف نظر کر لیا کرو تو اللہ بھی تو غفر اور رحیم ہے یعنی یہ نہ ہو کہ تم اپنے گھر کو ایک میدان جنگ بنا لو جیسا کہ ہمارے بعض مذہبی لوگوں میں ہوتا ہے خشونت و خشکی اور سختی ہر وقت کی ڈاک ڈپٹ نتیجہ کیا ہوتا ہے سر و بیشتر اور آلاد میں بغاوت ہو جاتی محبت موجود رہے شفقت موجود رہے اپنے آپ کو محفوظ رکھو لیکن دعا کر دیا کرو وَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِرُوا تین الفاظ کیوں اس لیے بیلنس کرنا ہے ایک طرف ان کو ان کی عداوت کو واضح کیا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ مَعْدُوَوَا لَجُمْ لیکن اس کو بیلنس کرنے کے لیے اگر تم معاف کر دیا کرو تَسْفَحُوا صفحہ کہتے ہیں ذرا صرف نظر کر لینا آپ نے کوئی چیز دیکھی لیکن آپ نے ایسے کر لیا جیسے آپ نے نہیں دیکھی تاکہ بچہ ہے یا کوئی بھی ہے جس کا اسے یہ انہیں محسوس نہ ہو ڈھٹائی پیدا نہ ہو جائے بلکہ یہ کہ جیسے کہ آپ نے دیکھیں ٹھیک ہے یہ صفحہ ہے ذرا اپنا فَسْفَحِ صَفْحَ جَمِير یہ سورہ حجر کے آخر بہت پیاری آج آئیے حضور کے لیے اور تیسرا تَغْفِرُ غفر کہتے ہیں ڈھاپ لے لے مغفر کہتے ہیں خود کو جو اوپر جو لوہے کی ٹوپی ہے تاکہ تلوار کا بار جو ہے یا یہ گولی جو ہے ست کو نہ لگے مغفر کوئی ڈھاپ لینے والی چیز خطا جس کو کہتے ہیں خطا کو ڈھاپ لینا چھپا لے وَإِن تَعْفُو وَتَصْفَعُ وَتَغْفِرُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ تو اللہ بھی تو غفور الرَّحِيم ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے جیسے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تھا سورہ نور میں یہ واقع آئے تھا کہ جب حضرت عائشہ پر تحمت لگی ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو ان میں حضرت ابو بکر کا مصطح یہ ایک ان کا کوئی لشتے دار تھا دور کا غریب تھا فقیر حضرت ابو بکر اس کی مدد کیا کرتے تھے تیانت کیا کرتے تھے وہ بھی شریک ہو گیا اسی ملک مہم کی اندر تو حضرت ابو بکر نے قسم خالی کہ اس شخص کی اس کی میں اتنا احسان کرتا رہا ہوں اور یہ بھی اس میں شریک ہو گیا تو میں اس کی اب کبھی آئندہ بدد نہیں کروں گا اس پر اللہ نے فرمایا کہ نہیں اہتا نہ کرو ابو بکر کیا تم یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہاری خداوں کو معاف کرے حضرت ابو بکر فورم کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں لہذا فوراں توبہ کی اور فوراں یہ کہ وہ اپنا عہد جو حضرت فکم کیا اور ان کی مدد جو ہے اس کو جانی کرتے تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی معاف کرنے کی عادت ڈالو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمُ اب اگلی آیت ایک طرف تو ہے انسان کے لیے یہ رشتے داری ہیں وہ جس کو علامہ اطمال نے ایک مسئلے میں جمع کیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بُتَانِ وَهْمُ بُمَا لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ تو رشتہ و پیوند اوپے قریب قریب یہی ہے بیوی اور اولاد قریب قریب لیکن اس کے بعد مال و دولت یہ مال و دولت دنیا فَرْمَا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ إِنْدَهُ عَزِيمُ ایک تمہاری سوچ میں یہ تبدیلی آجانی چاہیے کہ تمہارے یہ مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں فتنہ کہتے ہیں کہ سوٹی کو جس پر آپ ٹھونے کو رگڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے صحیح ہے یا غلط ہے ملاوت پالا ہے یا خالص ہے تو در حقیقت ان چیزوں کے ذریعے سے تمہیں ہم آزماتے ہیں اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اور دیکھئے اولاد کو دونوں جگہ لے آئے اس لیے کہ ایک تبدیلی محبت کے اجمار سے اولاد کا ایک ایسفیکٹ یہ ہے اور ایک اولاد کو انسان سمجھتا اپنے بڑھاپے کا سہارا اسے ایسفیکٹ سمجھتا اپنی جوانی میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے اولاد پر اس امید میں کہ یہ اولاد جب میں موڑھا ہو جاؤں گا یہ دیپے کریں یہ ایک طرح کا ایسفٹ نہیں ہے لہذا اولاد دونوں جگہ آگئے اِنَّمِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَلَكُمْ وہ تو وہ پوٹنسل محبت اس کا پوٹنسل اینمٹی ہونا اور دوسرا یہ کہ اس پر جو خورا دار و مدار ہوتا ہے انحصار ہوتا ہے مال پر بھی اور اولاد پر بھی اِنَّمَا اَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ اِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور جان لو عجل تو بڑا جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے نہ اولاد کے پاس ہے نہ یہ مال تمہارا سہارا بن سکے گا یہ ہے وہ کیفیت کے جو انسان کے اندر ہو جانی چاہیے ایک فرد کی حیثیت سے اور ایک اس اجتماعیت میں ہونے کی وجہ سے اور ایک دنیا کے اندر یہ مال و معاش جو ہے جو ذریعہ ہے اور دنیا کے اندر دنیا بسند کرنے کے لیے مطاع الحیاتی دنیا اس کے لیے نکہ نظر لیے ہو کہ یہ ہماری آسمائش ہے یہ پانچ آیتیں ختم ہوئیں اب پھر کلمہ فا آ گیا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَقَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَعْتِعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِحَنْفُسِقُوا پس اللہ کا ٹکوہ احتیار کرو جس حد تر بھی تمہارے لیے ممکن ہے کوئی حرکت نہ ہو جہاں پہ اللہ کی کسی حکم کو توڑا جاؤ حت تل امکان ویسے تو اس آیت پر آ کر صحابہ اکرام نے سانس لیا تھا اثمینان کا ورنہ جب صورت آل عمران کی آیت نادل ہوئی تھی یا ایوہ الذین آمنت تقل اللہ حق کا تقاتے ہی اہل ایمان اللہ کا ٹکوہ احتیار کرو جتنا کہ اس کے ٹکوہ کا حق ہے تو صحابہ گھمرا گئے تھے یہ ہے حضور کے پاس حاضر ہوئے حضور اللہ کا حق کون ادا کر سکتا پھر جب یہ آیت اتری ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ تو ان کے سانس میں سانس آیا کہ ہاں اپنی امکانی حق تک تقوی احتیار کیا جا سکتا وَسْمَعُوا وَعْتِيو اور سنو اور اتاعت کرو یہ جو سب اتاعت کی اسطلاح یہاں پر آئی ہے اس کے حوالے سے مدرہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں آپ کو ایک تو یہ قرآن مجید کی اسطلاح ہے اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا فَاسْمَعُوا وَعْتِيو بار بار آتا سمعنا وَعْتَعْنَا یعنی سننے سے اتاعت لازم آجائے ایک یہ ہے کہ میں نے ایک بات سنی اچھا ہے میری سمجھ میں آئے گی تم اعمل کرو گا سمجھ میں نہیں آتی نہیں کرو گا اللہ کی اتاعت اس معنی میں نہیں ہے سمجھ میں آئینا محس سننا فَاسْمَعُوا اگر سن لیا ہے تو اس عطیق مانو یہ تمہاری سمجھ پر اور ناسمجھ پر اس کا دانو مداد نہیں ہے اللہ کا حکم اس کے رسول کا حکم ہے فَاسْمَعُوا وَعْتِيو سُنو رہا لِسْنَا لُو بے یہ جو کہ آرمی کا ڈسپلن ہے لِسْنَا لُو بے آرمی میں اگر ایسا ہو کہ کوئی سبارڈی ریٹ ہے کوئی سپائی ہے وہ اپنے افسر سے لیفنیر سے پوچھے یہ آپ حکم تو دے رہا ہے اس کی حکمت کیا ہے غرض و غائط کیا ہے مجھے سمجھا دے ذرہ کے واقعی صحیح حکم دے رہا تو یہ پھر فوج تو نہ ہوئی یہ تو کوئی انجومن بن گئی کوئی سوسائٹی بن گئی جس میں دنگا مشتی ہوتی رہے وہ تو یہ کہ حکم ہے there is not a reason why there is but to do and die چارڈ او دلائٹ بریگید وہ بھی نظم میٹرک بھی پڑھی تھی حکم مل گیا چارڈ کرو لائٹ بریگید حملہ کرے اب انہوں نے دیکھا canons to right of them canons to left of them canons in front of them walled and thundered توپے لگی انہیں دائنی طرف بائیں طرف سامنے اور وہ جو ہے گولے آ رہے ہیں walled and thundered someone has blundered کسی نے غلطی کی ہے غلطی ہوئی ہے لیکن there is not to reason why there is but to do and die so into the valley of death road the six hundred یہ discipline مطلوب ہے اور یہاں اصل میں سمجھ لیجئے اس کا پسمندر کیا ہے الملک کا لگا چکا ہے اللہ کی باتشاہت اس کے قیام کے لیے محمد الرسول اللہ مرموس ہوئے سورہ سف ہواللذی ارسل رسولہو بالہدہ ودین الحق تلیزہرہو علی الدین کلی ولو کریہ المشکون وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ اور دین حق دے کر کہا کہ ظالب کریں اسے کل کے کل نظام زندگی پر کل دین پر غلبہ دین مقصد بیست محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقصد بیست اس میں میں نے وعدے کیا ہے ایک ہے رسالت کا بیسک فنکشن ایک ہے رسالت کا تکمیلی فنکشن بیسک فنکشن کی اعتمار سے رسالت تبلیغ تعلیم تلقیم انذار تبشیر تذکیر ان چیزوں کا نام ہے یہ بیسک فنکشن ہے تمام انبیاء مبشر بھی تھے نذیر بھی تھے تمام انبیاء جو ہیں وہ مربی بھی تھے مذکی بھی تھے معلم بھی تھے وہ ساری چیزیں مشترک ہیں لیکن یہ مضمون صرف حضور کے لیے تین مطبع آیا قرآن میں اور کسی رسول کے لیے نہیں آیا ہووالذی ارسل رسولہو بالہدہ ودین الحق لیظہرہو على الدین کلی سورہ توبہ میں یہ الفاظ سورہ فتح میں یہ الفاظ سورہ سب میں یہ الفاظ اس کے لیے جہال اور قتال آیت نمبر چار سورہ سب کی یہ جو ہے مقصد اور اہل ایمان کو جو اس جہاد اور قتال کے لیے لدکارا گیا ہے اس جہاد اور قتال کا کام نہیں ہو سکتا جب پر ڈسیپلن جماعت نہ ہو ڈسیپلن سب وہ تاعت یہی وجہ ہے کہ حضور میں بیعتنی صحابہ سے حضرت عبادہ این سامت رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على سمع والطاعت فی الوسرے والیوسرے والمنشدے والمکرہ وعلی اثرت علینا وعلی اللہ نازل امرہ له وعلی نقول بالحق اے نما کننا لَا نَخَابُ فِي اللَّهِ الْاَمَدَ الْاَيْمِ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ حدیث مخاری اور مسلم دونوں کی ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی کہ ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے خواہ آسان ہو خواہ مشکل خواہ طبیعت آمادہ ہو خواہ طبیعت پر جمر کرنا پڑے خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے جائیں کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم تھے پرانے جانسار آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر بنا دیا حکم یہ کیسے نہیں اس جور پر امیر گئے یہ آپ کا احتیار ہوگا جس کو چاہے بنائیں اور جسے آپ امیر بنائیں گے حالی اللہ نوازلہ مراحلہ ان سے ہم جھنے کے نہیں ان کی بھی اطاعت کریں گے ان کا بھی حکم آنے میں یہ بھی شامل تھا حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوگے کسی ملامت کرنے کے بارے ملامت کے خوف سے اپنی زبانوں پر تعلی نہیں دا لیں یہ بیعت ہے سم و طاعت کی جو محمد رسول اللہ نے صحابہ سے دی اور یہ بھی جان لیجئے پھر یہ بیعت چلتی تھی اب حضور نے کسی کو کسی لشکر میں کسی کو مہمنا کے اوپر کمانڈر بنایا کسی کو محصرہ بنایا کسی کو قلب میں بنایا ان کی بھی اطاعت کرنی ہوگی کہ نہیں غضوہ اہد میں کیا ہوا تھا وہ پچاس تین انداز جو تھے حضرت جبیل نے مطرم ان کے اوپر جو ہے کمانڈر تھے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے چاہے تم دیکھو کہ ہم سب کے سب ہلاک ہو گئے اور پرندے ہمارے گوشت کی بہت کی ہم جو لوٹ لوٹتر کھا رہے تب بھی نہیں ہلنا وہ اللہ نے فتح دے لی وہ پچاس آدمی جھگر پڑے کہ حضور نے تو فتح کی شکل میں نہیں کہا تھا بلکہ یہ کہا تھا آپ نے کہ اگر ہم شکست ہو جائے ہم حلاک ہو جائے لیکن وہ روکتے رہے لوکل کمانڈر ڈان گو لیکن پیتیس آدمی چھوڑ پہ چلے گئے اور خالد عبن ولید جو اس وقت کے ان کی کیولری جو ہے اس کے کمانڈر وہ تھے ان کی حقابی دگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے پورے بہت پہاڑ کا چکر دے کر آکا جو پیچھے سے حملہ کیا ہے تو جو پھر قیامت سغرہ آئی ہے ستر صحابہ شہید ہوئے حضور مجلوع ہوئے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کا خون اتنا گیا کہ بے ہوش ہو گئے خبر اڑ گئی کہ حضور کا اتقال ہو گیا حضور شہید ہو گئے یہ سب آفت آئی کیوں لوکل کمانڈر کی بات نہیں مانی حضور کے حکم کی تو تعویر کرنی تھی حضور کے حکم کی نافرمانی نہیں چیز میں کہ حضور نے تو کہا کہ اگر شکست ہو جائے ہم سب ہلاک ہو جائے اب تو فتح ہو گئی تو وہ کبر نہیں کر رہا حضور کا حکم لیکن لوکل کمانڈر تو کہہ رہا کہ مثل ہو یہی وجہ حضور نے فرمایا من اتا اللہ من اتانی فقد اتا اللہ جس نے میری اتعاد کس نے اللہ کی اتعاد کی ومن عسانی فقد اصل اللہ جس نے میری نافرمانی کی ومن عطا امیری فقد عطا عمی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اس نے میری اتعاد کی ومن عسانی فقد عسانی جس نے میرے بہنین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی سیری سیری بات دو اور دو چار لہذا اس جتوں جہود کے لئے اور لوٹ کر دیجے اس سورہ تغابن سے پہلے سورہ منافقون ہے اور منافق وہی تھے جو اس جہاد اور خطال سے جی چوراتے تھے نمازوں کے اندر وہ کہتا تھے پڑھوانو جتنی پڑھوانی ہو روزے رکھوانو جتنے رکھوانے ہو مصیبت تو آتی تھی جب کہا جاتا تھا دکھ لو اللہ کے راستے جان ہتیلی پر رکھ کے دکھ لو یہ تھی وہ بات جس کی وجہ سے وہ جو ہے منافق و نفاق پہ دورہ آتا تھا وہ تو پھر کبھی انشاءاللہ پائندہ ہوا تو ہو سکتا لیکن یہ کیلئے اس کا نیگٹیو پہلو ہے جو سورہ تغابن سے پہلے سورہ منافقون ہے اور پھر سورہ تغابن ہے تو فرمایا مسلمانوں نمبر ایک تو یہ کہ تقوی اللہ کا استعاد کرو اپنے حد استعاد تک واسماؤو آتیو ڈسسپلن برقرار رکھو سنو اور مانا اور نمبر تین خرچ کرو لگاؤ اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہت جہاں اس کے اندر جسمانی محنت کی ضرورت ہے وہاں مانی جو ہے عساق کی بھی ضرورت ہے انفاق مان خرچ کرو لگاؤ اللہ کی راہ دے اور اس میں سمجھیں کہ صدقات مراد نہیں ہیں قرآن مجید میں یہ دو مدیں علیدہ ہیں اللہ کی رضا کے لئے پیسہ خرچ کرنا ایک ہے غرباء یقیموں مسکینوں بیواؤں مسافروں ان کے لئے اس کو صدقہ کہتے ہیں اور زکاة کا بھی کیونکہ اصل مسئلہ کوئی ہے اس لئے اس کے لئے بلکہ نمس صدقات ہی آیا ہے ایتائے بال اطعام کھانا کھلانا یہ ہے علیدہ ایک ہے اللہ کو قرض حسنا دینا اور اللہ کے لئے انفاق کرنا انفاق ہے انفاق فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ در حقیقت جہاد بالمال بھی ہے جہاد بالنصب بھی ہے تو امنونا باللہ ورسولہی و تجاہدونا فی سبیل اللہ بے انوالکم و انفاق تو ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے اور اس کے دین کو سربلن کرنے کی جدو جہد کے لئے وال خرص کرنا وہ انفاق ہے فرمایا تو اللہ کا تقوہ اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حضر استطاعات میں ہو وسمعو واتیعو ڈسیبلن کی پابلنی کرو سنو اور حکم مانو وانفقو خیرن لینفسکم خرص کرو لگاؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا بڑا چرہا کر دے گا دگنا کرے گا فرمایا جو اپنی جی کی لالش سے بچا لیے گئے وہی ہے فلا پانے والے مال کو سیند سیند کر رکھنا اللہ زی جمع مالا وعددہو یحسنو ان مالہو اخلدہ اس کے لئے تو پھر ختمہ ہے آگ ہے لیکن یہ ہے کہ جو مال اللہ کی رابے خرص کرے اللہ زی یوٹی مالہو یا تذکہ اپنے تذکیہ جس کے حصول کے لئے مال دیتا ہے خرص کرتا ہے فرمایا جو اپنے جی کے لالش سے اور بخل سے بچا لیا جائے گا وہی ہے فلا پانے والا اللہ مربل جعلنہ منہم اِن تُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اگر تم اللہ کو قرضِ حَسَنًا دوگے دیکھئے یہ انفاقی صلی اللہ اور اللہ کو قرضِ حَسَنًا یہ ایک مد ہے صدقات ایتائے مال اطعام اور زکاة یہ دوسری مد ہے غرباء یقیموں مسکینوں کے لئے صدقات اور زکاة ہے لیکن اللہ کے دین کے لئے دین اللہ کا ہے اس کے غالب کرنا ہے اس کا جھنڈا اونچا کرنا ہے تو جو کچھ خلط کرنا ہے گویا کہ اللہ کو قرض دے رہے ہو اس کے لئے جو محلت کرتے ہو گویا کہ اللہ کے مددگار بن گئے ہو اگر اللہ کا جھنڈا اونچا کرنے کے لئے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے جد و جہد کر رہے ہو تو اللہ کہتا تم میرے مددگار بن گئے ہو اور اگر میرے دین کے لئے قرض کرتے ہو تو گویا مجھے قرضِ حَسَنًا دے رہے ہو اِن تُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اگر قرضِ حَسَنًا دوگے نیک نیتی سے خلوص سے اخلاص سے اور زیادہ سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے دمنا کرے گا بڑھائے گا اسے وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اس کے ساتھ ہی مزید یہ کہ تمہاری خطاؤں کا کفارہ بنا دے گا تمہاری غلطیوں کے معافی کا ذریعہ بنا دے گا وہ تمہاری مفرد کا سب کی سبیل بنا دے گا وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيم اللہ شکور بھی ہے حلیم بھی ہے دیکھ یہ دو الفاظ کیوں آئیں شکور اگر تم اللہ کے لئے کچھ دوگے کچھ محنت کروگے تو اللہ قدردانی فرمانے والا ہے وہ ناقدری کرنے والا نہیں ہے ناشکرہ نہیں ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ لیکن ہم یہ لفظ شکر اللہ کے لئے استعمال نہیں کرتے لیکن عربی میں دونوں طرف استعمال ہوتا ہے بندہ بھی شکور ہے اور اللہ بھی شکور ہے اللہ کا شکر کیا قدر کرتا ہے میرے بندے نے میرے لئے یہ کام کیا میرے بندے نے میرے دین کے لئے یہ عصار کیا میرے بندے نے میری جان اپنی جان میرے دین کے لئے قربان کر دی تو اللہ قدر افضائی فرمانے والا قدردان ہے ابھی جو ترجمہ میں سن رہا تھا معنی شامال اکس صاحب کا جب وہ قرآن کے ساتھ وہ اس نے یہی لفظ آیا تھا وہ قدر کرنے والا ہے قدر افضائی کرنے والا ہے واللہ شکور حلیم اور اگر نہیں دیتے ہو تم نے اپنی جو تجوری ہے اس کا مو بند رکھا حالانکہ معلوم ہے کہ اللہ کے دین کو اس وقت شدید ضرورت ہے غضوہ تموک کا موقع آ گیا ہے جبکہ حضرت ابو بکر اپنے ہر شیل آکر انہوں نے ساتھ سے ڈال دی ہے اگر کوئی منافق بیٹھا ہوا اپنے تجوری کا مو بند کیے ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ تو بدترین قسم کا منافق ہوا لیکن اللہ حلیم ہے فوراں پکڑتا نہیں ہے پھر بھی اس کی روزی بند نہیں کرتا پھر بھی محلت دیتا ہے حلیم ہے اگر دو گے تو شکور ہے نہیں دو گے تب بھی حلیم ہے وہ وہ فوراں تمہیں پکڑتا نہیں ہے بلکہ تمہیں رسی دراز کرتا ہے تمہاری تمہیں محلت دیتا ہے غیب اور شہادت حاضر اور غائب شب کا جاننے والا کوئی شہر اس کے نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے العزیز الحکیم جیسے میں نے توجہ دلائی تھی لہو الملک پڑ ویسے آخری دو الفاظ کو بھی نوٹ کر لیجئے یہ العزیز الحکیم کے دو اسماں جو ہیں ان صورتوں میں صورہ حدیث سے دے کر اور صورہ تحریم تک بکسرت یہ جوڑا آیا اس کی وجہ کیا ہے العزیز اس حسی کو کہتے جس کا اختیار مطلق ہے جو چاہے کرے دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ اصول ہے پولیٹیکل سائنس کا آثورٹی تنس ٹو کرٹ اور ایبسولیوٹ ایتھارٹی کرپس ایبسولیوٹ یہی وجہ ہے دستور کے اندر یہ چیکس ان بیلنسز یہاں اختیار ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر چیکس ان بیلنسز بھی ہونی چاہیے کہیں جو جمعہ خراب نہ ہو جائے اور غلط جگہ پر استعمال نہ ہو جائے اختیار ایبسولیوٹ ایتھارٹی کہیں نہیں ہو سکتی لیکن اللہ کی ذاتو ہے جس کی ایتھارٹی ایبسولیوٹ جو چاہے کرے جو چاہتا کرتا جس سے ارادہ کر لیتا فعال ہے اس کے لئے لیکن اس کے ساتھ ہی الحکیم بھی ہے اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے الالٹب میں یہ بیلنس کر رہا ہے ایک طرف اختیار مطلق ہے دوسری طرف حکمت کاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار مطلق اس کی حکمت بالگا اور حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس سے وہ کونسپ مکمل ہو گیا کہ اختیار مطلق ہو کر بھی وہ الالٹپ استعمال نہیں ہوتا ہے یہاں یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اگرچہ بہت سے مقابات پر جی چاہتا تھا کہ مزید تفاصل بیان کروں لیکن میں نے یہ تیہ کیا تھا کہ ایک تفاہ اور ویو اس کا اس کا انیلیسس آپ کے سامنے آ جائے تھوڑا ساتھ دادا آپ کو یہ بھی دے دیا ہے کہ یہ سلسلہ سور کیا ہے اس کے مشترک چیزیں کیا ہیں پھر سورہ تغامل ان چار سورتوں کے درمیان مضامین کا جو ارتقاء ہے وہ کس اعتبار سے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ایمان حقیقی کی نعمت سے بیرابر فرمائے ایک عقیدہ ہے وہ تو ہمیں مل گیا ہے والدین سے ہم اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا قرآن کو مان لیا جنت دو دف کو بھی مانتے ہیں ایک ہے یقین کنوکشن کنوکشن یقین یقین پیدا کرائیں آدھا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فکوری وہ یقین پیدا اگر ہوگا تو یہ اس کے سمرات ہوں گے یہ اس کے نتائج ہوں گے یہ اس کے جو دکلیں گے عالم واقعہ کے اندر شواہی کو یہ ہوں گے ان کے حوالے سے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھاکنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اگر یہ احساس ہو کہ واقعیتاً وہ یقین والا ایمان نہیں ہے تو مسئلہ پیدا ہوگا کہ پھر وہ کہاں سے لائیں لیکن وہ آج کے لئے منیل اکرا اس موضوع پھر انشاءاللہ تعالی پھر کہیں منافقون کی سورہ مبارکہ کا ضروری بحث تو اس پر موال کریں گے اقول قولی حضا وستغفر اللہ علی و لکم و لسائل المسلمین و المسلمان سورہ مبارکہ کا ضروری بحث سورہ مبارکہ کا ضروری بحث سورہ مبارکہ کا ضروری بحث